علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا مؤمنون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی القارعة موسیقی وما ادراک موسیقی 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 يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المبسوس موسیقی 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 بسم اللہ راک موسیقی موسیقی بسم اللہ موسیقی 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 سلام علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبًا اللَّهِ تیرے ٹکڑوں سے پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو بھی غیر تم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حَبِیبًا اللہ بُلانو پھر مجھے اے شاہِ بحر و بر مدینے میں مدانو پھر مجھے اے شاہِ بحر و بر مدینے میں مد روتا ہوا تیرے دل پر مدینے میں بُلانو ہم نے غریبوں کو بُلانو یا رسول اللہ آئی پھر یا رسول اللہ آئی پھر یا رسول اللہ بُلانے کے دیئے دل ترپ اُٹھا آگے دربار میں جانے کے لیے بخت خفتہ نے مجھے رازے پہ جانے نہ دیا چشم دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بُلانو ہم غریبوں کو بُلانو یا رسول اللہ بُلانو ہم غریبوں کو بُلانو یا رسول اللہ بُلانو اپنے دل پر یا رسول اللہ بُلانو اپنے دل پر اب تو کم خانا بدوشوں کو پھرے کب تب زلیل و پارے دل دل پر چھکانے سے بُلانو ہم غریبوں کو بُلانو یا رسول اللہ بُلانو یا رسول اللہ پھر بلانا یا رسول اللہ بلانو ہمیں غریبوں کو بلانا یا رسول اللہ کسی صورت یہاں اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بادے سوالے جا اڑا کر ان کے پوچے میں وہ مدینہ جو کونے نے کہا تاجے گے جس کا دیدار مارن کی میرا جگہ ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے نصیب والوں میں میرا بینا ہو جائے جو زندگی کی مطینے میں شام ہو جائے بولا لو ہمیں غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا بولا لو ہمیں غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ ہمیں غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ بڑی 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 گئے مچ مچ ہو گئے ہیں ہمیں آقا آقا تمہارے تر سے مب سے دور ہو گئے ہیں ہمیں جو حکم ہو تو مدینے میں کھونے آئے دیارات کی دیوار چوٹنے آئے اگر حضور کے رازے کی عید گو جائے بس بس ہوتاں کی غریبوں کی عید ہو جائے بولا لو لو ہمیں غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ بہنے شخصیر شخصیر شخص بربا آقا حیدر مدینے سلام شوک نحاجیوں میرا بیرو رو کر سلام شوک کہیں گے نہ نحاجیوں جو میرا ہی دور ہوتے آقی کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغم آقا اوہ دریار کے جانے والے کہنا آقا بہت سے آشک تڑپتے سے چھوڑے آیا ہویا میں گلابے کے موکی تسل ہلے کے لئے نہ صبح ہوایا نہ شام آیا لباک لباک اللہ لباک 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 ان الحمد والنعمد لکا والمل لباک صداع لباک صداع ہرے ہرے قربان ہو رہا گا سباں پہ یہ کس کا نام آیا اے ظاہرے پیم بایا بیتوا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلا با میں دربارے نبی سے صلاح میں شوق کے گناہ جی جو میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جد روزر قربان مدین میں تمہیں آئے نظر جد روزر قربان مدین میں بیائیوں میں شوق لیتے جاؤں میرا خاف دے والوں قربان مدین میں شوق لیتے جاؤں میرا خاف قربان مدین میں زندگی حاصل ہو جب اتب او پور رکھ رکھ جو قربان مدین میں مدین میں مدین میں جو فتح مدین میں مدین میں سے میرا سلام کہنا روزے کی جانیوں کے جس دم قریب جانا رو رو کے حال میرا سرکار کو سنانا بے ساختہ دی پچھنا جوشے جوڑوں دکھانا سینے میں بھی بسانا آنکھوں میں بھی بسانا محبوبے کی بنیان سے میرا سلام کہنا رو پیام شاک لیتے جا میرا بے ساختہ دی پچھنا گھلوں میں بھی 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 بسانا دان سلطان اوہ میری روم در مدینے میں میرا سیدہ مدینہ ہو مدینہ میرا سیدہ ہو آقا میرا سیدہ مدینہ ہو مدینہ میرا سیدہ ہو مدینہ دل کے آتر ہوتی نے مرز تر مدینہ اسے ساحت گھر دعا جو دل ہو چکا ہے سکار مدینہ رگ ان کے جلوے بس بس ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ ہوں میرا سیدہ مدینہ مرز تر 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 مدینہ مس ان کے جلوے دل پر مدینہ مرز تر مدینہ مرز تر مدینہ مدین میں بنا دو پھر مجھے ہے شاہ شاہ بحدو بلدینے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت سلسلہ دس مبارک راتیں جاری ہے اور تلاوت کلام مجید اور نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مختصر سے بیان کا سلسلہ ہے انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا ابتدان ہم نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں جیسے تو کئی فضائل سنتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نے نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص آپ کی خصوصیات پر ایک کتاب تحریر فرمائی کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب جس کو خصائص قبرہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے خصائص قبرہ میں علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نے درود پاک سے متعلق ایک روایت ذکر کی کہ حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اوح اللہ عز وجل الہ موسیٰ کہ اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی اور اشارت فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ اَتُحِبُّ اَلَّا يَنَالُكَ مِنْ عَتَوْشٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے موسیٰ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اس بات کو محبوب رکھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پیاس نہ لگے یعنی سورج جو ہے وہ سر پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اور گرمی اتنی کی جواب سے اس کا کوئی جواب نہیں تو ایسے عالم میں اے موسیٰ تم اس بات کو محبوب رکھتے ہو کہ قیامت کی گرمی میں تمہیں پیاس نہ لگے تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی گینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی نعم ہاں میرے رب میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قیامت کی دن مجھے پیاس نہ لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فَأَكْسِرِ الصَّلَا تَعْلَى مُحَمَّد تو پھر میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھو سبحان اللہ تو علماء کرام جو کسرت سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور کئی روایات ہم سنتے ہیں کہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والے کو یہ یہ انعامات دیے جائیں گے تو ان انعامات میں سے ایک انعام اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والا بروز قیامت پیاس سے اور قیامت کی گرمی سے محفوظ رہے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم جب اپنے معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو کئی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں کئی خرابیاں نظر آتی ہیں بڑے بڑے کرائم نظر آتے ہیں ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن معاشرے کے بگڑنے اور اس میں خرابی آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہر شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتا اس کا بھلا چاہنے کا ارادہ نہیں کرتا اور دوسرے کو زلیل کر کے عزت چاہنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچا کر نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کو رنج اور غم میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو راحت و سکون میں دیکھنا چاہتا ہے یہ وہ مضموم جذبہ ہے جو معاشرے کو ناسور بنا کر اور معاشرے کو ایسا بگاڑ کر رکھ دیتا ہے کہ اس معاشرے میں بسنے والا ہر شخص بیچین رہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں محرومی کا شکار ہوں اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن جب خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے محبوب اور اپنے پیارے اور اپنے عزیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے رشتدار ہیں ہمارے دوستو احباب ہیں تجارت کے حوالے سے جن سے واسطہ پڑتا ہے ان سے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے لیکن عام مسلمان جس سے بظاہر نہ تجارت کے اعتبار سے واسطہ نہ خون اور نہ سب کا رشتہ نہ دوستی کا رشتہ ایک اجنبی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ عموماً یہ جذبہ نہیں ہوتا حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ خیر خواہی کرنی ہے لیکن یہ کسی خاص طبقے کے ساتھ خاص نہیں کسی خاص فرد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر بندے ہر مسلمان کے ساتھ درجہ بدرجہ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے اور سرکار علیہ السلام جو بانی اسلام ہیں دین اسلام لانے والے ہیں آپ علیہ السلام نے بھی دین کی جو تشریف فرمائی کہ دین اسلام کیا ہے آسان دین ہے نرمی والا دین ہے لیکن دین کا ایک معنی یہ بھی فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اب خیر خواہی جس کو اردو زبان میں خیر خواہی کے لفظ سے جانا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے لئے نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ نصیحت کیا ہوتی ہے خیر خواہی کیا ہوتی ہے چنانچہ خیر خواہی کے لئے عربی زبان میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نصیحت کسی بھی شیعہ کو تمام آلائشوں سے پاک کر کے خالص کرنے کو کہتے ہیں اسی طرح کسی شیعہ کے عیب کو دور کرنے اور اسے درست کرنے کو بھی عربی زبان میں نصیحت کہتے ہیں یعنی کسی سے بھلائی چاہنا کسی کی بھلائی چاہنا کسی کے ساتھ ایسا پرخلوص تعلق قائم کرنا کہ ہماری ذات سے اسے نفع پہنچے بھلائی پہنچے ہماری ذات اور ہمارے افعال کے ذرر سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ رہے تو یہ نصیحت کہلاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ لی من یہ خیرخواہی کس کے لیے ہے کس کس کے لیے ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے وَلِيْكِتَابِهِ اور اس کی کتاب کے لیے وَلِيْرَسُولِهِ اور اس کی رسول کے لیے وَلِيْعَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے پیشواؤں کے لیے وَآمَتِهِمْ اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی ہے پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ حدیث پاک میں جو مختلف چیزیں بیان کی گئیں تو ہر ایک کے لیے خیرخواہی کا معنی مختلف ہوگا اللہ تعالی کے لیے خیرخواہی کیا ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے اللہ تعالی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا بلکہ سارے نفع رب ہی کی جانب سے ہیں اللہ تعالی کے لیے نصیحت اور خیرخواہی اس کا معنی شارہین نے یہ بیان کیا کہ اللہ کو ایک معنی جائے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اللہ تعالی کی ذات صفات جو کلام مجید میں بیان کی گئیں ان پر بندہ ایمان رکھے اللہ کی ذات کو تمام کمالات کا جامع جانے اللہ تعالی کی ذات کو ہر نقص سے ہر عیب سے پاک جانے اور اللہ تعالی کی احکامات پر عمل کرے اسی طرح اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے ساتھ خیرخواہی یہ بیان کی گئی کہ ان پر بندہ ایمان رکھے اور قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے قرآن کی تلاوت کرے قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور قرآن پاک میں جو احکام بیان کیے گئے ان پر عمل کر کے انہیں آگے پہنچائے اسی طرح رسول کے ساتھ خیر خوائی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تعظیم کی جائے ان پر ایمان رکھا جائے نبی پاک علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے افراد خواہ و صحابہ کرام ہوں اہلِ بیتِ اتحار ہوں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے نبی پاک علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی کے لئے بندہ کوشش کرے اور مسلمانوں کے پیشواہ اگر وہ حکمران ہیں اور شریعت کے مطابق وہ احکامات نافذ کرتے ہیں تو ان احکامات پر عمل کیا جائے ان کی مدد کی جائے معاونت کی جائے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اور انہیں حق کی تلقین کی جائے اور اگر مسلمانوں کے پیشواہوں سے مراد علماء ہوں تو پھر علماء جو شرعی احکامات بیان کرتے ہیں ان پر عمل کیا جائے اپنے شرعی مسائل علماء کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں ان سے رہنمائی لی جائے علماء کا عدب کیا جائے اور آخر میں جو فرمایا وہ عام متہم عام مسلمانوں کے لیے ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہے اور اس کے لیے خیرخوائی ہے تو علماء کرام نے یہاں پر اس کی شرع میں ذکر کیا کہ ہر بندہ مومن کے ساتھ خیرخوائی کی جائے یعنی دین اور دنیا کے اعتبار سے اس کو نفع پہنچایا جائے اس سے عذیت کو دور کیا جائے تکلیف کو دور کیا جائے اور اس کی غیبت نہ کی جائے اس کو نیکی کا حکم دیا جائے اسے برائی سے منع کیا جائے اس کے پیٹ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے اس کے مال کا تحفظ کیا جائے اور اپنے ہر کول و فیل کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا خیر الناس میں انفع الناس او کما قال کہ بہترین لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوں مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم این ینفع اخاہو فلینفعہو کہ تم میں سے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو پہنچائے آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری ذات سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان بخاری اور مسلم کی بڑی پیاری روایت ہے حضرت سیدنہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو جو حضور کے صحابی ہیں اور بڑے خوبصورت صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ با یا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں نے سرکارِ آزم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی اہد و پیمان کیا کس بات پر علا اقام السلاتی کہ میں نماز پڑھوں گا وعیطاعِ زکاةی اور زکاة دوں گا دین کی احکامات پر عمل کروں گا اور آگے ارشاد فرمایا بن نسحی لیکن لی مسلم اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا اور آپ کی صیرت میں بڑا شاندار واقعہ لکھا ہے آج اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہئے کہ ہم بھی اگر سودا کرتے ہیں کسی سے کچھ خریدتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کا ریٹ کم سے کم کروائیں اپنا فائدہ تو دیکھتے ہیں لیکن جو بیچنے والا مسلمان ہے اس کے نقصان کی طرف نظر نہیں ہوتی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا جو اس دور کے اعتبار سے تین سو درم کا تھا تین سو درم قیمت تیپ آئی درم جو ہے وہ چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے سودا تیپ آنے کے بعد باہمی رضا مندی کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے اس کی قیمت تو زیادہ ہونی چاہیے تین سو درم کم ہیں اب جو خریدنے والا ہے وہ خود بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ جو تم چیز بیچ رہے ہو سودا تو تیپ آ گیا تم راضی تو ہو گئے لیکن اس میں تمہیں نقصان ہے حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں تمہیں چار سو درم دوں گا پھر فرمایا نہیں میں تمہیں پانچ سو درم دوں گا حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی نے اس شخص کو اس گھوڑے کی قیمت آٹھ سو درم دی یعنی تین سو درم لینے پر وہ راضی تھا اس کے باوجود حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے پانچ سو درم مزید دیئے کہ میرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ ہو اس کو خسارہ نہ ہو اگرچہ مجھے فائدہ ہے تو اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا سیدی یہ کیا معاملہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بیعت کی ہے یہ وعدہ کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا اللہ تعالی یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اپنے نفع کو بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے نفع کو دیکھیں اگر ہماری ذات سے کسی مسلمان کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو کم مز کم ہماری ذات سے کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو رنج نہ ہو ہمارے کسی قول یا فیل سے ہمارے مسلمان بھائی کی عزت میں اس کے احترام میں اس کے وقار میں کوئی فرق نہ آئے اس سے رنج نہ پہنچے مالی اعتبار سے عزت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہمارا مسلمان بھائی ہمارے شر سے ہماری برائی سے محفوظ رہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے اس کے جو مدنی کام ہیں اور دعوت اسلامی کی جو مصروفیات ہوتی ہیں اسلامی بھائی جو مدنی کام کرتے ہیں یہ بھی خیرخواہی کے جذبے پر مشتمل ہوتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دی جائے برائی سے منع کیا جائے اور دینی کاموں میں ان کی مدد کی جائے ان کی رہنمائی کی جائے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ہم دیکھتے ہیں اگر کم از کم بارہ مدنی کاموں پر ہم استقامت اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی ہم سعادت پائیں گے کہ ہمارے عمل سے ہمارے مدنی کاموں کے ذریعے ان ایکٹیوٹیز کے ذریعے ہمارے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی ہوگی انہیں نفع ہوگا اور وہ معاشرے کے اچھے فرد بنیں گے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین ماشاءاللہ مدنی شنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دس مبارک راتیں اور اس میں تلاوت ناج شریف اور بیان کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں دس مبارک راتیں جاری ہیں اور آج پاکو ہند میں اور دیگر کئی ممالک میں شب عرفہ ہے بڑی اہم رات ہے اور مکہ مدینے میں آج حج ہو گیا وہاں پر یوم عرفہ گزر چکا اور جن حجاج کرام نے حج کیا اللہ تعالیٰ سب کے حج کو مقبول فرمائے اور ان سب کو حاجیوں کو حج کی بہت بہت مبارک مدینی چینل کی طرف سے پیش کرتے ہیں سلسلہ دس مبارک راتیں اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان چلنے والی دس راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے سورہ فجر کی آیت نمبر دو میں وَلَيَا لِنْ عَشْرِ اور اس مبارک نسبت سے اللہ پاک کی قسم سے ہم نے اس نسبت اور آیت کی برکتیں پانے کے لیے سلسلے کے نام رکھا ہے دس مبارک راتیں آپ اسے دیکھا کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے ٹاپکس کو ہم لیا کرتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم اور بہت زبردست ہے آج کی ٹاپک کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جانوروں پر ظلم حرام ہے جانوروں پر ظلم حرام ہے اس ٹاپک میں اس جملے میں ٹاپک بھی آ گیا اور آپ کے سامنے ایک مسئلہ بھی ایک بہت زبردست نصیحت بھی آ گئی ہے جانوروں پر ظلم حرام ہے کیسے کس انداز سے کیا کیا ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے جانور پر رحم کرنے کی کیا فضیلت ہے اور جانور کے ساتھ جو معاملات اسلام نے بیان کیے ہیں ان کے حقوق بیان کیے ہیں اگر آپ اسے بہت ہی توجہ سے دیکھیں اور سنیں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اسلام جیسا حقوق کا محافظ دین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے جانوروں پر ظلم حرام ہے اور کس کس انداز سے شریعت نے ان کے حقوق کو سیف کیا ہے ان کے رائٹس کو بیان کیا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آج مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا ہمارے ساتھ اس سلسلے میں خاص طور پر استاذ علماء حضرت مفتی شفیق اتاری دامت برکاتم العالیہ ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی اس موضوع پر مدنی پھول لیں گے ہمارے ساتھ خصوصی طور پر قبلہ مفتی محمد جمیل رضا اتاری دامت برکاتم العالیہ بھی موجود ہیں بڑی پیاری اور بڑی مدلل اور بڑی دھیمی گفتگو فرماتے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی بھی موجود ہیں بڑا خوبصورت بیان کیا انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ حاجی عاصف اتاری بھی ہیں ہمارے عمران امجدی بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ ناتو کا سلسلہ بھی رہے گا اور روزانہ کی طرح سلسلے کو آگے سے آگے بڑھائیں گے مگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر علم دین سیکھوں گا اول تاخر سلسلے میں شرکت کروں گا اور انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر سن کے کر کے اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کروں گا مزید جو اچھی اچھی نیتیں ہوں آپ کیا کیجئے اور دوسروں کو بھی سلسلہ دیکھنے کی دعوت دیا کیجئے آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کوئی کال کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں نمبرز آپ کی سکرین پر فلیش کر رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور ہم تک رسائی کر کے آپ اپنا سوال اپنی کوئی بات اپنے تاثرات وغیرہ مشورے وغیرہ پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کا سوال آپ کی سکرین پر ہوگا کچھ دیر میں آپ اس سوال کا جواب دیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے اور سوال کا جواب دینے والے خوش نصیبوں میں سے دس درست جواب دینے والوں کو چنا جائے گا اور ان میں سے کسی ایک کے لیے اختتام پر قرآن دازی ہوگی اور بائی پوسٹ مدنی چینل کی طرف سے انشاءاللہ تہائیو بھی پہنچائے جائیں گے آج کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں اپنی سکرین پر آج کا سوال ہے قربانی کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے چونکہ کئی ممالک میں آج عید کی رات ہے اور کل جو ہے وہ عید عید الازہا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ بعض ممالک میں چند ہی گھنٹے رہ گئے ہوں پور ون ون ٹو ڈبل فائف ڈبل فائف فور پر کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے اور آپ کے درست جواب کے ساتھ آپ نے نام اور شہر کا نام بھی لکھنا نہیں بھولنا ہے یہ جواب صرف ایس ایم ایس پر ایکسپٹ ہوگا اس کے علاوہ کسی اور نمبر پر ووٹس اپ وغیرہ پر جواب شامل نہیں ہو سکے گا آج الحمدللہ حج کی بہارے تھی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت اللہ و مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العلیہ آپ کے جانشین نگران شورا حجی عبد الحبیب اتاری حجی امین اتاری حجی ابراہیم اتاری اور ماشاءاللہ کئی کثیر ذمہ داران دعوت اسلامی عراقی نشورا نے اس زبردست جگہ پر جانے کی سعادت پائی اور عرفات سے جو دعاؤں کا سلسلہ تھا وہ بھی ملنی چینل پر کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے اور اس کے لئے انشاءاللہ خوب سے خوب دعائیں مانگتے رہیے اللہ تعالی کے لئے جناب میں گڑ گڑاتے رہیے اور خوش وزاری کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سعادت اور توفیق ضرور آپ کو بھی میسر آئے گی آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے جانور نہیں خرید آپ تک اور آپ پہ قربانی لازمی ہے تو دیر مت کیجئے جلدی جلدی کیجئے اپنے جانور کو لے آئیے قربانی کی ترکیب بنائیے کہیں حصے داری میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو بھی جلدی کیجئے اب وقت بہت کم رہ گیا ہے آج آپ اس سلسلے کا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں کل جو آپ سلسلہ دیکھیں گے اور چاہتے ہیں کہ مدنی چینل پر وہ دکھایا جائے تو آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو فرمایا کرتے تھے فرمایا تو آپ نے کہ میرے قربانی کے جانور کو محلے میں گھماؤ گلیوں میں لے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ عبداللہ بن عمر کا جانور ہے ان کی قربانی کا جانور ہے اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں مدنی چینل پر پکچر بھیجنے میں صرف نمود و نمائش ہی نہیں ہے کوئی بدگمانی نہ کرے بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ پکچرز ان نمبر پر بھیج سکتے ہیں ڈبل ڈیرو نائن ٹو تھری ون 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 زیرو ون تری زیرو ایٹ ٹو پر یہ نمبرز آپ کی سکرین پر ہیں آپ اپنے جانور کی پکچر اپنے ساتھ کھیج کر ان نمبرز پر بھیج دیجئے آپ کی بھیجی گئی پکچرز کل کے سلسلے میں آن ایر ہوں گی آج ہم تک پہنچ جائیں گی کل انشاءاللہ ہم اسے چلائیں گے کل اس کا لاسٹ ڈے ہوگا آج جلدی جلدی جتنی بھیج سکتے ہیں آپ بھیجئے اور اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں ضرور فرمایا کریں فیضان مدری مذاکرہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آغاز کریں بیان کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ کے مبارک ملفوظات سے کچھ مہک حاصل کریں آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات کی طرف جانور اگر دیکھنا ہو تو اگر مثال دیتا ہوں آپ کو کوئی جانور پسند کرنا ہو تو آپ کیا کیا چیز دونیں گے اس کے اندر کیا دیکھیں گے تاکہ آپ کے مریدین بھی ہیں وہ جانور خرید میں جائیں تو ان کا کیا انداز ہو صرف مریدین کے لیے یہ پیغام سارے سارے عاشقان مدری چنل کے تمام ناظرین آپ کے چاندے والے تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں ہیں جو مسلمان کے لیے ایک مدری پھول مل جائے کہ جاتے وقت کیا دیکھنا چاہیے جانور چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو راضی ہو ناراض ہو ہو مسلمان تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی عمر کی تحقیق کرے اور بہتر یہ ہے کہ وہ دو دانت مشہور ہے چار دانت کا گوشت بھی مفید ہوتا ہے سہت کے لیے اور چار دانت میں یہ ہے کہ اس کی یقینی کیفیت ہو جائے گی کہ ہاں وہی ہے سال بھر سے کروس کریا ہے کیونکہ موقع کی نہیں بولتے ہیں کہ جو جانور چرتے ہیں جیسے بکرا ہے وہ سال بھر سے پہلے جو چرتے ہیں وہ مو مارتے رہتے ہیں کھیجتے رہتے ہیں گھاس سال بھر سے پہلے وہ دو دانت دے دیتے ہیں کیونکہ دودھ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں اور جو یہ بندے ہوئے ہوتے ہیں پکی پکائی کھانے والے وہ سال بھر کے بھی مہینہ دو مہینہ اوپر ہو جاتا ہوں گا تب دو دانت ان کے پورے ہوتے ہیں یہ مائرین بتاتے ہیں چار دانت بہترین کنفرم ہو جائے ہیں کنفرمیشن ہو جائے ہیں کہ سال بھر سے اوپر قربانی کے قابل ہے اچھا ایک تو یہ کہ عمر وہ دیکھیں اور دوسرا یہ کہ اس میں گھوم بھر کے دیکھیں جیسے حدیث شریف میں کہ کان میں کوئی سراخ تو نہیں ہے چیرا ہوا تو نہیں ہے کان یہ دیکھ لیا جائے سراخ ہو چیرا ہوا ہو کان تو قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تنزیہ نا پسندید ہے اور اگر ون تھرڈ سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی ہوگی ہی نہیں اچھا یہ کان ہے یہ بیچنے والے عوام کو مسائل بتا نہیں ہوتے یہ بیچارے مطلب ٹھکا جاتے ہوں گے مٹھی کا مسئلہ نہیں ہے کسی کا آپ نے دیکھا وہ اتنے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں کسی کا اٹھتے ہوتے ہیں تو مٹھی کا نہیں ہے بلکہ وہ جتنا بڑا کان ہے قدرت ہی اس کے ون تھرڈ سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو سینگھ والے جانور کی قربانی بھی ہو جاتی فلکل ہو جائے گی اچھا پیچان نہیں ہوگی اس کو ایب نہ ہو یہ بھی دیکھنا ہے لوگ کہتے ہیں خورانٹ بھی نہیں ہونا چاہیے خورانٹ ہونا قربانی کے لئے رکاوٹ نہیں ہے خورانٹ وہ یوں ہو جاتا ہے کہ جب اپنے غول سے چلے گا تو یہ جیسے کہ ہم کو بھی کوئی اکیلا غسیٹ کر لے جائے گا تو گبرات تو ہوگی یہ تو بے زبان ہے گبرات ہوتی ہے کہ اکیلا ہو جاتا ہے تو یوں یہ پھر یہ تھوڑا خورانٹ ہو جاتا ہے اور یہاں ان کو باندھ ہو دی یہ شریف ہے غریب بھی ہیں شریف بھی ہیں کچھ جانور چھوٹے کٹ کے ٹیڈی ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں وہ بھی دو چار دات کے وہ بھی ہو جائیں گے آٹھ 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 دات کے ہوتے ہیں یہ گینی غالیون بولتے ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھے دیکھ گئی وہ ایک قسم ہے اور یہ صرف قربانی کے لئے غالیون اس کو پرورش کرتے ہیں گوشت تو کم ہوتا ہے تو گوشت فروش اس کو نہیں لے گا کیا کرے گا مہنگی بہت ہوتی ہے تو اب جانور مہنگا کرنا افضل ہے خوبصورت کرنا افضل ہے اس دونوں میں سے کس چیز کو دے گا قیمت اس کی زیادہ ہو امدہ ہو اب قیمت یہ کہ اس کی قیمت ہو زیادہ جیسے یہ قیمت ہی ہے یہ شاید کم قیمت ہوگا قیمتی وہ گوشت اس کا امدہ ہو دیکھنے میں یا ویسے حسین ہو خوبصورت ہو نشانات بنے ہوتے ہیں دھبے بنے ہوتے ہیں رنگین تو جیسے بھی خوبصورت ہو یہ بھی خوبصورت جانور ہے لیکن زیادہ ایک سے ایک حسین جانورت ہے خوبصورت جانور لیا تو پھر اب اس کی خال کا کیا کرے خال بھی تو بہت خوبصورت ہوگی نا قربانی یہ خال خود بھی استعمال کر سکتے اپنی ذاتی دور پر اور اس کو اگر کسی کتاب سے یا برطن سے بدل لیا جسے یعنی ایسی چیز سے بدل لیا کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا سکتا ہے تو یہ بھی جائز ہے ہاں ایسی چیز سے بدلا کے اس کو اب حلاق کر کے نفع اٹھا سکتا ہے تو پھر صدقہ کرنا ہوگا جیسے کہ اناج لے لیا تو اب اس کو جب تک کھائیں گے نہیں اس کا نفع نہیں ملے گا کرنسی کے عوض اس کو بدلا یعنی بے چاش کو تو اب یہ رقم جو ہے یہ صدقہ کرنی ہوگی اس کو اپنے استعمال نہیں کر سکتا ہاں اس لیے بیچا کہ یہ کسی فلان کو دے دوں گا غریب کو یا کسی ادھارے کے لیے بیچا وہ ایک الگ صورت ہے اپنی ذات کے لیے جب بیچا تو صدقہ واجب ہوگا استعمال نہیں کر سکتا شیزاد بھائی نے بڑا پیارا ایک سوال کی ہے آپ نے کہا کہ گوشت امدہ ہو جانور حسین بھی ہو گوشت امدہ ہو کہ گوشت ہو ہے نا کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ امدہ یا نہیں جانور کو دیکھتے کیسے پتا چلے گا اس کا گوشت امدہ ہے نہیں جو انسان ہوئے اس کو سمجھ پڑے کھانے کا تجربہ ہو جیسے کہ حلوان جانور ہے پتا ہے کہ یہ چھے آٹھ مہینے کا گوشت ہے کیسا پوچا پوچا گوشت ہوگا اندازہ ہو جائے گا اوہ مداردنات کا بلکل بزرگ اس کا گوشت چولے کو تکا دے گا چولے کو تکا دے گا اس کے اوپر والا گوشت مشکل ہو جاتا ہو اور جو نر ہو نمادہ ہو بیچ کا ہوتا ہے تو اس کا گوشت تو فتح و رضویات شرمے لکھا ہے یہ گلتہ ہی نہیں ہے جو کچھا کھانا چاہے کھا لے گلتہ ہی نہیں ہے قربانی ہو جائے گی نہیں قربانی بھی نہیں ہوگی حضور قربانی کی خال کس کو دیں اگر نیکی کے کام میں دے دی میں تو اپنی دوکان کے بات کروں گا بلکل آپ سے خام دیتے ہیں ہم مدنی چل کے ناظرین کو ذہن نصیب دعوت اسلامی کو قربانی کی خالیں دے دی جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ جو دباغت کی جاتی ہے اور اس پر بیٹھنا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے بکرے کی خال پر بیٹھنا بکری کا بکری دنبا اس کی خال پر بیٹھنے سے ان کی ساری آجزی پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ وہ چیتے کی خال پر بیٹھنے سے تقبر آتا ہے اپنی قربانی کے جانور کی خال کو بباغت کیا بیٹھ اپنے بیٹھنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے مسلح بنایا جا سکتا ہے سبحان اللہ یا سیدی جانور جب آپ نے فرمایا قیمتی ہو خوبصورت ہو تو نورملی بڑا مضبوط قیمتی جانور جو ہے نا وہ چھ دانت اور آٹھ دانت کا ہوتا ہے تو اب ایک طرف تو گوشت دیکھیں تو چار دانت کا مناسب لگتا ہے اور اچھا فرمائے لینے جائیں تو اس کے دانت زیادہ ہوتے ہیں تو اب کون سا افضل ہوگی ہے اگر یہ فرما ہوگا اور امدہ نسل کا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بڑی سائز کا گوشت بھی اس کی پہچان یہ کہ اگر گوشت مٹیلہ ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے گلابی ہے تو تھوڑا یعنی کے گوڈ بیٹر بیشت والا حساب لگا لیں ٹھیک ہے کہ تھوڑا فرق ہے ٹھیک ہے پر اگر بالکل لال ہے نا ویسا تو لال خلال ہے یہ لال گوشت میں اچھا لگتا ہوگا لیکن لال شہر لے لال چربی سے بلکل ڈھکا ہوا ہوگا بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن کھانے کے لیے اس کے مطلب وہ مضبوط دانت چاہیے اور آزمہ بھی مضبوط چاہیے بھائی کہیں میری غلطیوں بتا دینا تجربہ آگر ہیں آپ کو تو پالنے کا تجربہ ہے شاید گوشت کا نا بھی ہو تجربہ مدری شل کے ناظرین الحمدللہ یہ سنسلہ اختتام کی طرف ہے بڑے پیارے مدری پول ہمیں ملے اور جیسا کہ امیر علیہ السنت نے بھی ترغیب عطا فرمائی آپ کی دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ کام اور آگے بڑھتا رہے تو اپنے یہاں ہونے والی قربانی کی خالیں اپنی دعوت اسلامی کو دے کر اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ امیر علیہ السنت کے مدری پول ہم سن رہے تھے اور حاج عبد الحبیب نے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے قربانی کی خالیں بلکل آپ دعوت اسلامی کو دیجئے اور نہ صرف اپنے آہ ہونے والی بلکہ آپ کے قرب و جوار میں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں انہیں بھی ترغیب دلا کر قربانی کی خالیں دعوت اسلامی کو پہنچا کر دین کے اور فلاح کے فلاح انسانی کے کاموں میں اپنا حصہ ملائیے آج ہمارا موضوع ہے جانوروں پر ظلم حرام ہے اور جانوروں کے رائٹس مفتی صاحب یوں تو دیکھا جائے دنیا میں اس وقت ہیومن رائٹس کا ایک بہت شور شرابہ ہوتا ہے انسانی حقوق پھر کہیں پر نسوانی حقوق تو کہیں پر الگ الگ قسم کے رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور بہت اچھی بات ہے اسلام نے تو سبزیادہ انسانی حقوق کو بیان کیا ہے یتیموں کے حقوق بیواؤں کے حقوق غریبوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق ماباپ کے حقوق بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق اولاد کے حقوق حقوق اور رائٹس کو جتنا اسلام نے کھول کھول کے بیان کیا ہے ہمیں کم کہیں اور نظر آتا ہے جانوروں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا اسلام ایک کامل دین ہے اور ایک کامل دہنمائی ہے جہاں تمام چیزوں کے حقوق جو عام طور پر ہر کوئی سمجھتا ہے گھر میں رہنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں فیملی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں ماباپ کے بچوں پر ہیں بچوں کے ماباپ پر میہ بیوی اسی طریقے سے معاشرے میں مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس کے اپنے حقوق آ جاتے ہیں کسی کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں تو مسافر کے ساتھ اس کی معیت کے اپنے حقوق آ جاتے ہیں کسی کے ہم پڑوس منتے ہیں تو پڑوسی کے حقوق آ جاتے ہیں کسی کے ہم پارٹنرشپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تجارت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے ذمہ داریاں اور حقوق اس سے متعلق ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دوستی ہوتی ہے تو دوستی کے بھی حقوق اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں عام طور پر ہیں کہ جس کو عام معاشرہ بھی سمجھتا ہاں یہ حقوق ہونے چاہیے اگرچہ اس کے اندر بھی کتاہیاں برتی جاتی ہیں لیکن ایک جانوروں کے حقوق بیان کرنا اور جانوروں کی اہمیت کو بقاعدہ اس طریقے سے بیان کر کے اور اس کے بارے میں کہ ہم اگر ظلم زیادتی کریں گے ہم سے پوچھا جائے گا یا ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے ظالم کو عذاب دیا جائے گا یہ ہمارے اسلام نے واضح طور پر کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کیا میں ابتدان آپ کو یہ بات ارز کرتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے بسرک ہیں بہت بڑے اور آپ بلکہ دعوت اسلامی میں بڑے بزرگوں کا ہی فیدان ہے اعلیٰ حضرت کا فیدان ہے سیدی کتب مدینہ کا فیدان ہے امیرِ السلطن کی تعلیمات لیکن آپ کا شاید ہی کوئی مدنی مذاکرہ یا کوئی مجلس اس ذکر سے خالی ہو کہ امام غزالی نے اس بارے میں کیا کہا ہے بلکہ بکسر دعوت اسلامی کا شروع سے آگاز ہوا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب صحیح درس کے سلسلہ اور اسی طرح آگے شروع کام بھی آپ نے اتنا بڑا کیا اتنا بڑا کام بہت بڑے اتنے بڑے عالم ہو کر اتنا بڑا دینی یعنی کام کرنے کے باوجود آپ کو خام میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ہے انتقال کے بعد جی ہے انتقال کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میری مغفرت فرما دی گئی ہے پوچھا گیا کس وجہ سے کہا میری مغفرت کا جو ذریعہ اور سبب بنانا وہ بہت ایک چھوٹی سی بات بنی کہا وہ کیا کہا ایک مرتبہ میں نے کلم سے سیاہی لی اور ورق پر لکھنے لگا جب میں لکھنے لگا تو اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس نے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا تو میں نے اپنے ہاتھ کی حرکت کو روک دیا اور کہا کہ یہ مکھی سیراب ہو جائے پیل ہے جو اس نے پینا ہے تو بس تو یہ جو میں نے مکھی پر رحم کھایا اللہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی اللہ 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 سبحان اللہ یعنی اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم اس کے ساتھ ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ میری مغفرت کا سبب یہ ایک مکھی کو سیراب کر دینا ایک مکھی پر رحم کر دینا کئی بزرگوں کے بارے میں یہ بھی پڑا گیا کہ وہ راستے میں چلنے میں چونٹیاں بھی ہیں ان کے بارے میں بھی ان پر رحم کرنے کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ہماری مغفرت ہوگی چونٹیاں کے اوپر بھی چونٹیاں جاتی ہیں عموماً کتار بنا کے جاتی ہیں اب ان کے کتار کو منتشد نہ کرنا ان کے جگہ پر ہی جانے دینا یعنی اس طرح کے بھی واقعات بزرگوں کے بارے میں مجھے ہیں تو یہ بعض عامال وہ کہ جن کی طرف آدمی قطن توجہ بھی نہیں کرتا جیسے یہ دو چار اس طرح کی مثالیں ہیں تو اس طرح تو کوئی توجہ بھی نہیں کرتا یعنی ہم صرف انسانی رائٹس اور یومن رائٹس کو کچھ سمجھتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کی جو سوچ تھی وہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسی تھی اور جانور پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے جیسے کہ ٹاپک بھی ہمارا ہے کہ حرام ہے جانور پر ظلم کرنا اس کی کیا وجہ ہے جانور پر ظلم کرنے کو اس طرح زیادہ ہائیلائٹڈ کیوں کیا گیا اس کی وجہ بھی کچھ ہے دیکھیں جانور دیکھیں جانور جانور ہے ٹھیک ہے وہ بے زبان جانور ہے وہ کسی سے ہم انسان کسی کے اوپر کوئی اگر ظلم کرتا ہے وہ جواب دینا بھی جانتا ہے وہ بعض اوقات آدمی کو ڈر خطرہ رہتا ہے تو آدمی انسان یا کسی اور کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے تو اس کا وہ طاقت کے ساتھ اس کا کچھ مقابلہ کیا جاتا ہے لیکن جانور بے زبان ہے جانور ایک طرح کا بے بس ہے اس کو بان دیا اس کو لا کے ڈال دیا تو اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا نہ اس کے بارے میں کوئی مجھے کمپلین کرے گا نہ کمپلین کرے گا نہ کمپلین کرے گا تو اب وہ جو مزی چاہے اس کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے اس قدر یعنی اگر مارنا بھی پڑے چہرے پر مارنے سے منع کی جانور کے بھی چہرے پر مارنا یعنی یہ چہرے کی تقریم ہے کوئی حقیص اس سے درص صدر شریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا درص لینا چاہئے درص سیکھنا چاہئے اگر دنیا میں آج کسی کو کسی پر قدرت اور تسلط حاصل ہے کسی طرح بھی اور اس کا مارنے کا جواز بھی ہے تو چہرے سے چہرے اور سر پر ماننا سر سے ماننا فرمائیں تو یہ جانوروں کے بھی حقوق کے اندر اس چیز کو بیان کیا حالانکہ جانور کو چلا رہے ہیں اس سے ہم سواری کا کام لے رہے ہیں اس سے ہم سمان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت وقت اس کو مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو مارنا اس کو ہاکنا یہ عام معمول ایک ہوتا ہے لیکن اس کی اتنی ہی اجازت ہے کہ جتنی ضرورت جتنی اس وقت وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانوروں پر کہیں جا رہے ہو سفر کر کے تو اب راستے میں تم نے پڑاؤ ڈال دیا بیٹھ گئے تو اب ان جانوروں سے یعنی سواری سے سوار اتر آئیں اور وہ سامان بھی اتار لیں اچھا جی ہاں ان کو بر کی طرح یہ نا سمجھے کہ بس میں جیسے بیک پڑا ہوتا ہے ان کو کرسیاں نہ بناو ان کو ممبر نہ بنا رہو یعنی یہاں تک روایات میں بنا کیا گیا اب آپ کھڑے ہیں کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اب ہم سکوٹر پہ ہیں چلو سکوٹر کو کیا ہونا ہے لیکن ہم سکوٹر کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں پانچ میٹ بات کرنی ہے ہم سکو چوف کر دیتے ہیں کیونکہ ادھر ہمارے پیسوں کا کچھ میٹر کترہ کترہ جا رہا ہے تو ہمارا پیٹرول کا خرچ ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں چلے بند کریں نہ کریں یہ ایک علاقہ ٹوپک لیکن اس کے باوجود جانور پہ جب ہیں اور دو آپس میں ملیں ان کو گفتگو کرنی ہے تو اب جانور کا حقوق اس میں آ جائے گا کہ وہ دونوں اتر آئے پھر پڑاؤ ڈال لیں تو اب کجاوہ وغیرہ جانور پر نہ رہنے دیں فرمایا ان کی بھی پیٹھوں کو سکون پہنچاؤ سبحان اللہ ان کو بھی پیٹھوں کو سکون پہنچاؤ اپنے کجاوے یہ اتار کر تیچھے رکھو تو یہ کس گنداز سے اگر جانور کے ساتھ سفر کریں تو حقوق اس کے بیان کی اگر اس کے ساتھ دیگر یعنی یہ چیزیں جو ظلم کے اندر شامل ہوتی ہیں جس کو آدمی ظلم نہیں سمجھتا لیکن اس کے باوجود اس سے مفتی صاحب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کل جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد میں جانور زبا ہوں گے قربان ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ مدہ پرسو بھی اگر اس کو کاؤنٹنگ کو کریں تو پوری دنیا میں کروڑوں جانور ہو سکتا ہے مسلمان قربان کرتے ہوں اس وقت کم و بیش مسلمانوں کی تعداد دنیا میں پونے دو عرب کے قریب ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے عاشقان رسول کا جو خوش دلی سے قربانی پیش کرتے ہیں تو آج جو ہمارا پٹیکولرلی ٹاپک ہے اس کا جو مقصد ہے پرپس ہے وہ بھی کچھ یوں ہی ہے کہ اگرچہ جانور کے گلے پہ چھوڑی چلانے کی شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ بھی اجازت شریعت ہی نے دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب باپ کا راج ہو گیا ہے کہ اب جو کرنا ہے کرو جب چھوڑی چلانے کی اجازت ہے تو میں تو صرف تھپڑ مار رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کیجئے بلکہ جو شریعت کی اجازت ہے وہ اجازت اس حد تک ہے اور اس کی بھی حدیں بیان کی جائیں گی کچھ دیر میں کہ زبہا میں کیا کیا رحم کرنا ہے کیا کیا ظلم سے بچنا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس جانور کو تو شاعر اللہ میں شمار کیا گیا کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ قربان ہونے جا رہا ہے اللہ کے نام پر قربانی دی جائے گی لہٰذا اس کی عظمات اس کی عزت اس کی تقریم یہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے اس کو سجانا اس کو گھمانا پھرانا کھلانا خدمت کرنا یہ ثواب کا کام بن جاتا ہے تو اس جانور پر ویسے ہی جنرلی جانوروں پر ظلم کرنا یہ کوئی انسان اس کو درست نہیں سمجھتا ہے چہ جائے کہ کوئی مسلمان کبھی اس کو درست سمجھے میں مفتی جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں صرف حلال جانوروں کے لئے یہ حکام ہیں یا ہر جاندار کے لئے ہر جانور کے لئے شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے ظلم کے حوالے سے جہاں تک شریعت اسلامیہ کے جو قوانین ہیں کہ ظلم کن کن چیزوں سے شریعت متحرہ نے دور کیا ہے جانور تک کو مظلوم بنانے سے منع کیا ہے کہ اس پر ہم ظلم نہیں کر سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ اگر کوئی بے زبان جانور چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو جیسے گھوڑا ہے گھوڑا ہے یا گدہ ہے تو یہ بھی سواری کے جانور ہیں گھوڑے پر سواری کی جاتی ہے گدھے پر مال برداری کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں ان کے جیسے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے تو اسی طریقے سے جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئے ان کو کرسی نہ بناو جانوروں کو کرسی نہ بناو اس کے مقصد پر غور کیا رہے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑا ہے یا گدھا ہے جس پر آدمی سوار ہوتا ہے یا اونٹ ہے تو اس کے کجاوے کو ہٹا دیں اگر ہم کہیں پڑاو ڈال رہے ہیں تو کجاوہ کجاوہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آدمی اپنے سازو سمان کو لادتا ہے وہ لکڑی وغیرہ کا ایک فریم سا بناوہ ہوتا ہے جس کے اوپر سمان لادا جاتا ہے یا سواری اس کے اوپر بیٹھتی ہے جیسے دلہنے پہلے زمانے پالکیاں ہوتی تھی اس طرح پالکی نومہ اونٹ کے اوپر پورا ایک رکھا جاتا ہے تو اب جب ہم بیٹھ گئے ہم رات کو اسٹے کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے سفر کو منقطع کر دے تو جانوروں کی پیٹ کو بھی ہلکہ کر دیں تو اب یہ حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو جو بھی ہماری سواری میں اللہ تعالی نے ہمارے تابع کر دیا ہے تو اس کا ہمیں ان معنوں میں اکرام کرنا ہے اگر اس پہ زیادتی کریں گے ظلم کریں گے دوسرے لفظوں میں یہ تو یہ صورت بھی ایسی ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مثال کے طور پہ اب جیسے اللہ تعالی نے گائے بیل ان جانوروں کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے ذریعے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں جیسے گائے کے ذریعے دودھ حاصل کر رہے ہیں اب اگر کوئی گائے کو گھوڑے اور خچر اور اونٹ کی طرح وہ سواری کا جانور بنا لے اور گائے پر بیل پر اگر وہ سواری کرتا ہے تو ان جانوروں کو اللہ تعالی نے سواری کے لئے پیدا نہیں کیا سواری والے جانور کون سے ہیں گھوڑا ہے خچر ہے اونٹ ہے تو یہ جانور ایسے ہیں جن پہ سواری کی جاتی ہے تو ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص گائے پر بیٹھا ہوا سواری کر رہا تھا اور اس کو ہکا رہا تھا تو گائے نے اس کی طرف رخ کر کے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے سواری کے لئے پیدا نہیں کیا مجھے کاشتکاری کے لئے پیدا کیا ہے یعنی جو زراعت ہوتی ہے تو کھیتی باری کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہیوی قسم کے جو بیل ہوتے ہیں ان کے ذریعے زمین حل چلایا جاتا ہے تو یہ بیلوں کے ذریعے حل چلایا جاتا ہے اب جو حل چلانے کا عمل جو بیلوں کے ذریعے ہوگا اگر ان کو سواری کے طور پر استعمال کریں گے تو یہ چونکہ جس مقصد کے لئے جو چیز بنتی ہے اگر اسی مقصد میں استعمال ہوگی تو ٹھیک اس سے ہٹ کر اگر اس کو استعمال کریں گے تو ایک ظلم والی صورت ہے ظلم کی عربی میں جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے وَطُعِ شَعِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ کسی بھی شے کو تو ایسی جگہ استعمال کرنا جس جگہ استعمال کرنے کے لئے وہ پیدا نہیں کی گئے تو اسی طریقے سے جانور جو ہیں اگرچہ یہ بے زبان ہیں جیسے کہ بخاری شریف کی حدیثیں مبارکہ میں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو بساوقت ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ سننے والا ان کی آوازوں کو سمجھ لیتا ہے اور یہ بھی جارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان میں بیان فرما رہے ہیں جس میں جانوروں کی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اس گائے نے خود بول دیا اللہ کے حکم سے کہ میں اس لئے بنا ہی نہیں گئی جو کام تو مجھ سے لے رہا ہے اسی طرح ایک بزرگ ہیں ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے جو گدھا تھا ان کا اس کے اوپر سواری کر رہے تھے اب بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور بھی تھوڑا زد پکڑ لیتا ہے تو اب وہ اس کو مار رہے تھے تو مارنے میں تھوڑا سا ایک تجاوز والی صورت بنی ہوگی تو گدھے نے ان کی طرف مو کر کے کہا جتنا مارنا ہے مار لو کل بروز قیامت میں اس مار کا بدلہ لوں گا اس مار کا بدلہ دلائے جائے گا اب کم مارو یا زیادہ مارو تمہاری مرضی ہے تو یہ بزرگ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور نے گویا جو نصیحت کی اس کے بعد سے میرا یہ ذہن بن گیا کہ اب کسی جانور پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تو گویا یہ جانور جس کو ہم کہتے ہیں بے زبان جانور کچھ نہیں بول رہا اگرچہ یہ ہمارے خلاف کوئی کوٹ کچھری نہیں کر سکتا کسی ایسے شخص کے پاس جاگے شکایت نہیں کر سکتا کہ جو اس کو ہماری طرف سے ہونے والے ظلم سے روکیں اس کا فریاد رس اللہ تبارک یہ فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالی ہی کے حضور فریاد کرتا ہے اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اس کی اللہ تعالی کی صفت ہے مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک تو یوم الدین جو قیامت کا دن ہے یہ ایسا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو جانور بھی آپس میں لڑ گاتے ہیں تو ان میں بعض سینگ والا ہوگا باز بگے سینگ والا ہوگا تو لڑ دونے ہو رہے ہیں لیکن سینگ والے نے کچھ زیادہ چوٹے لگا جوں گی تو قیامت کا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالی ان جانوروں کو بھی بدلہ دے گا جس جانور نے دوسرے کو اگر سینگ مارا اور اس کے سینگ نہیں تھے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوئی تھی تو کل بروز قیامت اس کو سینگ لگا دے جائیں گے اور وہ اتنی تکلیف اس کو پہنچائے گا جتنی تکلیف دنیا میں تو غور کریں کہ جو رب تعالی جانوروں کے مابین بھی ہونے والے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیوں کا بدلہ دلانے والا ہے تو اب انسان جو اشرف المخلوقات تھا اشرف المخلوقات ہے اب وہ اپنے زور کو دنیا میں آج استعمال کر رہا ہے جانوروں پر تو کل بروز قیامت پھر یہ ایک فیصلے کا دن ہوگا یہ جانور ہوں گے رب کی حضور دعویٰ ہوگا اور یہی یہ ظالم کل بروز قیامت پھر جائے گا نہیں کہ سوچ رہا تھا ماشاءاللہ رکنے شورا حجی علی ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی آج کل کے لوگوں کو اور شہری بابو خاص کر کہ ان کو اتنا اس کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ جانوروں کی اہمیت کیا ہے خاص کر کے اب جب سے پلینز آگئیں پلینز آگئے اور ائرکرافٹ بن گئے بڑے بڑے بندہ سفر فریقوینٹلی کرتا ہے گاڑیاں آگئی ہیں موٹر سائیکل ہے سائیکل ہے جب سے سائنس کی سب سے بڑی ایجاد سائنس کے نزدیک بھی ٹائر ہے سب سے بڑی ایجاد ان کی جو ہے وہ ٹائر جب سے ٹائر بنائے انسان کے کتنے کام جو ہے وہ بدل گئے ہیں ہوائی جاز میں بھی ٹائر ہے بغیر ٹائر کے وہ اڑھ کے دکھائیں اور سائیکل میں بھی ٹائر ہے تو اس کے بعد سے جانور کی وہ اہمیات وہ جو تصور ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں آج سے ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے تک اور اس سے پیچھے کے کروڑوں سال اگر لے لیں انسان کی تخلیق کے بات کے یا جتنے بھی سال ہیں واللہ و عالم تو ان سارے سالوں میں انسان کو سفر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اپنے مال کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے خوشکی کے راستے پر ایک بہترین ذریعہ یہ جانور ہوا کرتا تھا سب سے بڑا ذریعہ جانور کے بغیر وہ اتنا بڑا سامان بوجھ وغیرہ آگے کئی پہنچا نہیں سکتا تھا اور آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر گاڑی نہیں پہنچ سکتی تو فوجی وغیرہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں آج بھی گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا ہے تو جانور کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہمارے تصور میں نہیں ہے جانور پہلے ہماری زندگی میں بہت زیادہ انوالو تھے تو وہ ان کے ساتھ یہ معاملات رحم کرنے کے ظلم کے یہ بھی سمجھ آتی تھی کچھ اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے کہ جانور کی اہمیت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اتنے قوی حیکل کو ہمارے کابو میں دے دیا اتنا بڑا ہوت اتنا سا بچہ لے کے چل سکتا ہے اس طرح فرما رہے ہیں کہ جیسے دور چینج ہوا اور اس سوادی کے بھی کام میں آتے ہیں تو شاید ہمارے درمیان ہی اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوں یہ سن کے بھی حیرت کرتے ہوں کہ اچھا اس سے سواری بھی ہوتی ہے کئی کئی ممالک کے سفر جو ہے وہ جانور پہ تہہ ہوتے تھے بظاہر اس دور میں تو یہ ایک لگتا ہے نا کہ کیسے ممکن تھا صحیح فرما کہ یہاں بائیر بیٹھے بلکہ فلائٹ بھی بعض اوقات لوگ لیتے ہیں کہ یہ کنیکٹیڈ ناؤ تاکہ اور جلدی پہنچ جائیں یہ تو واقعی جانوروں کا جو ایک کردار رہا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ اختیار دیا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اونٹ اور بچہ لے کے چل رہا ہے چلے اونٹ تو ہمارے زمانے میں مقصد آج کل روڈوں پر یوں نظر نہیں آتے شہروں میں قربانی کی دنوں میں گائے ٹھیک ٹھیک بعض ہیوی گائے ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ینگ نوجوان لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسے بھی مناظر دیکھیں کہ جب یہ جانور آٹ اوف کنٹرول ہوتا ہے تو کئی کئی لوگوں کو گراتا ہوا چلا جاتا ہے یہ تو واقعی جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جانوروں پر شفقت جانوروں پر رہم جانوروں سے پیار تو آج کل کے دور میں یہ دونوں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک طرف کہیں شفقت پیار رہم اور اس کی کیا کہیں گے اس کی خیرخواہی کہیں گے خیرخواہی خدمت خدمت اور ایک طرف ظلم والے انداز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے جس گاڑیوں میں لانا گنجائش دو کی تھی تین ڈال لیے بلکہ بعض اوقات تو آپ پتہ نہیں مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے صحیح طرح کہ اس کو جو مزاک یا لطیفہ بنانے کے لیے کرتے ہیں یا حقیقت ہوتی ہے کہ رکشے جیسی چیز میں گائے کو ڈالنا اب اس میں اگر تین سے زیادہ افراد بیٹھ جائیں وہی پھن جائیں گائے جیسا جانور اس میں ڈالنا آئی ہے بلکل اور اسی طرح بکرا آنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی بڑا بکرا ہو تو موٹر سیکل پر بکرا ظاہر بات کیسے دو آدمی بھی بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں تیسرے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی اس سے بیچ میں بکرے کو فسا کے لانا دو پانچ سو روپے بچ جاتے ہیں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے یہ بھی ظلم کا انداز کہلائے گا تو سننا ہے کہ آگے بٹھا کے بکرے کو لے آتے ہیں بائک پر بکرے کو آگے بٹھایا یعنی ساتھ پکڑا بھی ہو ہیوی بائک ہوگی یعنی کتنا خود خطرناک دیکھیں جانوروں پر ظلم کا جو ہمارا یہ چل ہے سلسلہ تو پچھ میں آج کل کے جیسے علی بھے فرما رہے ہیں کہ یہ کیا اس طرح کی آج کل جو چلے ہیں یہ مار نہیں رہے ٹھیک ہے یہ عام طور پر ہر کوئی بیل پر سواری نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ اس کو دیگر چیزیں بھی کچھ نکچ اس کے ساتھ تعاون والی کرتا ہے جو بھی اس کے معاملات ہیں جانور پر ظلم کیسے ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گوند یاد سے جانور لے کے بپاری وہاں سے نکلے بڑے بڑے ٹرکوں میں ان کو بھر دیا پہلا ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا طویل سفر کرائیں گے ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے صحیح ان کو کھڑے رہے ہیں بلکہ نہ صرف کھڑے رہنا ان کے یہاں رسیاں ڈال کے اوپر باندھی ہوتی ہیں اور یہ اس میں کئی جانور ویسے ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یعنی حلاق ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قدر تکلیف ہیں یہ ٹرکوں میں جو وہاں سے چلتے ہیں یعنی اگر اس کے ظلم کی داستان قربانی کے جانوروں کے گرام دیکھیں تو یہ وہاں گوند یادوں سے لوڈ کریں گے تو اس میں یہ ظلم پھر یہاں آنے کے بعد اچھا اس دوران یہ ان کو کھانے پینے سے چارہ بھی نہیں دیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں یہ چیز اتنی خود بھلے ہر دو گھنٹے بعد گاڑی رو کر یہ کھا رہے ہوں لیکن جانوروں کو اس طرح اچھا اکر کہنا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر ہم نے اس کی رسی ڈیلی چھوڑی تو وہ بیٹ جائے گا اور جو جانور بیٹ جاتا ہے اس پہ دوسرے جانور بیٹنے نہیں دیتے دیکھیں یہ اس کا حل بھی تو بتائیں کیا کریں کیا حل ہے ان کو نیچے اتار کے تھوڑا سپاک میں جو یہ بیان کیا کہ جب تم نے خود کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے تو اس کا کجاوہ بھی اتارو یعنی اس کا وزن بھی نہ رہے اس کا بھی کجاوہ اتارو اس کے اوپر بھی سامان نہ رکھو اس کے اوپر یہ چیزیں نہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنی چیزیں کنٹرول والی جو نورمل کام ہے بننا تو جانور سے سارے دن دوب میں کام لیا جاتے ہیں مشقتت والے کام لیا جاتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر تو اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ کس قدر یہ میں افکورس کر رہا ہوں یہ یوں شروع کر پھر پانی نہیں پیلایا جانا نہ ان کو کچھ کرنا وہ اس وعنے سے کہ ٹرک کے اندر گندگی ہوگی ہے کوئی اور معاملات یہ کریں گے اسی طرح ان کو رہنے دینا پھر یہاں لائکے اچھا یہاں شہری وال شہری زندگی میں کیا کیا تکالیف کے سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہاں لے کے آئے منڈی سے منڈی سے لے کے آنا ہے منڈی پہنچتے ہی مفتی صاحب اب جیسے ہی وہ جانور اترا آتے ہی وہ بلکل تھکا ہوگا یا کچھ کھائے گا یا بیٹ جائے گا اب یہاں اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے بیٹھنے نہیں دیں گے ابھی آیا جانور اس کی ریٹ لگنا شروع ہوئے ہر دو منٹ بعد اس کو لات مان رہے کھڑا ہو بھائی ابھی اس کو سونا ہے تو اس کے دانت دکھا رہے ہیں اگر کوئی نیا جانور آیا ہے اس کو تھوڑی دیر آرام کرنے دے دیا جائے دو چار گھنٹے دے دیا جائے ابھی اس کو میں نہیں دکھا سکتا یہ ابھی اترائے ابھی دو گھنٹے تک کھڑا نہیں ہوگا خریدنا ہے تو ویسے اب سوڑا کر لو دو گھنٹے بعد اٹھانے دوں گا ایسا کچھ تیہ کر لیں مطلب کہ دو گھنٹے بعد لے جانا تو یہ بھی رحم کی صورت بنے گی نا دیکھیں اس کو یوں سمجھنا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ تصور لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے گاڑیاں نہیں تھیں تو اپنی گاڑی ہو بیل فرض اس گاڑی کے اوپر آدمی سفر کر رہا ہو یا بائک پہ بھی آتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ دیکھتا ہے اس کو بھی آرام دیتا ہے یہ مجھے جواب دے جائے گی یہ مشین ہے نا یہ جواب دے جائے گی اور وہ مشین وہ گویا کہ ہم اس کو مشین ہی ایک طرح یوں سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حقی نہ پیچھے رہا وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتی ہم اس کو ماریں گے پیٹیں گے اس سے جو متعلقہ کام ہے وہ پورا اپنا لے کر چھوڑیں گے تو بارحال یوں ظلم زیادتی والی صورتیں ہوتی ہیں اور آگے پھر جب یہاں والے خریدار خریدنے کے بعد منڈی سے کرلاتے ہیں پھر یہ انتہائی ظلم والی بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے علی بھائی نے کہا دو تین چار کو ایک ساتھ باندھ دیتے ہیں چھوٹی گاڑی ہوتی ہے چھوٹی گاڑی میں باندھ رہا آج ہی میری اثر کے بعد کس سے بات ہو رہی تھی اس کو پٹرات ڈالا کیا بولتے ہیں جو بند کرتے ہیں پیک کر دیتے ہیں ٹرک میں ڈالا شاید ہاں ڈالا اس کو کھولا نہیں ٹھیک ہے بس ویسے ہی کہہ رہے ہیں آمی اس کو کیا تم نے کہیں اس کو بھرتی کروانا ہے جانور کو ڈائی لگاوانا ہے اس کو جمپ لگا کے اس کو اتارنا ہے اب اس نے جمپ لگایا جیسے ہی لگایا سیدھا ہی گیرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گی اٹھا ہی نہیں وہاں پہ ابھی وہ بتایا کہ اثر کے بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی کسی مطلب ادارے کو جو صدقات وغیرہ کھانا زبا کر لیا اور اس کو دے دیا کہ اب یہ یہیں پڑا ہوا ہے اب یہ پڑا پڑا نہ تو اٹھے گا نہ قربانی گے اپنا نقصان بھی کروایا اور اس کو تکلیف الگ جانور کو تکلیف الگ پہنچائے تو یعنی ایک آدمی اکل و شعور سے اتنا تو جانتا ہے کہ یار اس میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ کیسے اتروائیں پھر کیا کریں اتارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہر ایک کو پتا ہے ہر ایک کھانا کھاتے ہیں سب معاملات ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنی اہم مشکل بات بات تھوڑا سا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں انچی جگہ جانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تھوڑا سا وہ ہوگا اس میں بعض اوقات ڈریور یا ٹرک والے یہ بھی تعاونی کرتے یہ بڑے وہ کھلاڑی بننے کی کوشش کرتے نہیں ہم نہیں بعض اوقات تو حضرت پیدل منڈی سے پیدل لے کے چلتے ہیں چلو پیدل چلتے ہیں یا خود بائیک پہ بیٹھے ہوں گے پیچھے جانور کو دوڑا رہے ہوں گے یہ بھی ایک ظلم کی صورت بعض اوقات لگتی ہے اب باب المدینہ میں کچھ اس طرح کی جو مزدہ گاڑیاں جو لوڈنگ وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہوں اور جانور تو کافی اچھی ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ بیک سائٹ پہ انہوں نے بہت بڑا تقریباً کوئی چھ ساتھ فٹ اونچا یا لمبا کھیلیں اس کو وہ پٹرا سا بنایا ہوا ہے لکڑی کا مضبوط مضبوط اس کو وہ جب گاڑی میں جانور آ جاتا ہے تو اس کو وہ کھڑا کر کے اور اچھی طریقے سے باندھ دیتے ہیں اور جب جانور کو اتارنے کا موقع ہوتا ہے تو پھر اس کو پٹرے کو لٹا دیتے ہیں سلوپ تو اب یہ جانور آرام سے نیچے اتر داتا ہے یہ بہت اچھی نہیں چیز آئی ہے یہ دیکھنے کو ملی ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں جو رحم کرتے ہیں اور ان کا سوچتے ہیں جانوروں کا یہ بالخصوص جو سمجھ میں آرے گاڑی والے جو حضرات ہیں یہ اگر چاہیں چونکہ ضائع بات ہے ہم نے تو ان کو ہائر کرنا ہے تو یہی اگر اس چیز کو کمفرٹیبل کریں کہ جانور کا چڑھنا بھی حسان ہوگا جانور کا اترنا بھی حسان ہوگا اب جائیور حضرات کے لئے تو کچھ ان کے فائدے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ آپ کا کام ہے لوڈنگ ان لوڈنگ اور آپ نے جتنی مرتبہ منڈی کے پھیرے لگانے اتنا زیادے آپ نے کمانے اگر آپ نے اس طرح کا کوئی سلوپ نہیں لگایا تو جانور چڑھنے میں بھی تاخیر ٹائم لگے گا اترنے میں بھی تاخیر تو آپ حضرات کی دھیہاریاں دائے ہو جائیں گے اب وہ سلوپ ہوگا تو فٹا وٹ چڑھایا فٹا وٹ اتارا چل بھائی دوسرا چکر تو اس میں جانور کے ساتھ یہ اچھی اگر نیت کر لیں گے کیا بات تو اس اچھی نیت کرنے سے جانور کے ساتھ ایک رہم کی صورت ہے اترنے چڑھنے میں جیسے شفیق صاحب نے فرمایا کہ ایک پینسٹھ ہزار روپے کا جانور قربانی کے لئے خریدا گیا لیکن مس پلیننگ کی وجہ سے کیا ہوا اس جانور کا اترنا خود آدمی غور کرے کہ اگر ہم سوزوکی سے اتریں اور ڈائریک جمپ لگا دیں جبکہ ہوگا اس کے سٹیپ پہ پاؤں رکھے بغیر تو بس اوقات ایک آدمی جس کی عادت نہیں ہے جمپ لگانے کی تو وہ پورا ہی ہل جا رہے گا صحیح جمپ تھوڑی سی دو تین فٹ کے اپ سے کودنا ہی آدمی کے لئے مشکل ہو جاتا ہے وہ تو منوں کا جانور ہے اب جانوروں کی عادت کہاں ہے اچھل کت کرنے کی تو یہ کوئی ہرن تو ہے نہیں یہ وہ کئی کئی فٹ کی جمپ لگا ہے یہ گائے ہے یہ اونٹ ہے یہ بکرا ہے تو ان کی عادتیں نہیں ہوتی لہذا جب عادت نہیں ہے تو ان کے ساتھ سرکس والے جمپ بھی کہاں لگوا رہے ہیں ایک تو ریتلی زمین ہو یا کوئی نرم زمین ہو روڈوں پہ لگوا پکے فرش ہیں ڈامر ہے اس پر تو کیسی چوٹ بھی کیسی آتی ہوگی اب وہی ہوتا ہے کہ بیچارے پھر یہ ایسے صدقہ خیرات لینے والے اداروں کی طرف جانوار اب کسی کام کربانی کام کنا رہا وہ اب کیا کریں دل پہ پتھر رکھ کے اچھا بعض اوقات تو علی بھائی یہ جو آج کل کے دن ہے دو دن رہ گئے باب المدینہ میں خاص طور پر اسی طرح مرکز الولیہ کل کا ہی دن ہے پڑسو تو ہے کل کا دن ہے سمجھا آج کی رات بھی کل پھٹی دے دی گورمنٹ نے تو یوں بہت اچھا آج کی رات بھی ایک فیسٹیول کی طرح تحد میں رہ کے اچھا ہے لوگوں کا خیال لگتے ہوئے شور نہ مچائیں جانوار پر بھی ظلم نہ ہو انسان پر بھی نہ ہو اب اس میں کیا ہے ڈامر کی زمین ہے اور اس پر دوڑا رہے ہیں اب وہ کھر والا جانوار ہے اس کے بعض اوقات کھر چھل جاتے ہیں ان کے چالے پڑ جاتے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ ایک تو جانوار کو روڈوں پر دوڑانے کی اب اس میں مثالیں جو تو بہت ساری ہیں آج کے لئے مثالیں بہت نظر آ رہی ہیں کل ہی کی بات ہے کہ میں جا رہا تھا تو کچھ پانچ چھے گائے تھی اچھی اچھی ہے بھی نوجوان لڑکے تھے دو دو نوجوانوں نے رسیاں پکڑی بھی تھی اس کی اور وہ ریس لگا رہے تھے یا کیا تھا چھوٹی چھوٹی پتلی گلیاں بچے بھی جا رہے ہیں دگر لوگ جا رہے ہیں بائک جا رہے ہیں اور دوڑا رہے ہیں جو ہے نا اللہ اب وہ کہاں سے دوڑاتے بھی آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ سامنے گھس جائے جانور کسی میں تو اس کی ہڈی پسلی ٹوڑی سامنے والے کا بھی بڑا میں نے ایک سین دیکھا مین روڈ پر نا جانور کو لے کے چل رہے تھے لڑکے اور وہ اس کے کابو سے ہو گیا بھار اب لے کے جا رہے تھے وہ رائٹ وے پہ جانور دوڑ کے چلا گیا رونگ وے پہ اب رونگ وے سے گاڑی سامنے سے آ رہی ہے جانور یہاں سے آ رہا ہے اور سامنے والی گاڑی میں جانور گھس گیا اور جانور نے تو جمپ باری بونٹ پہ اور بونٹ سے شیشے میں اس گاڑی کا بونٹ بھی تباہ شیشہ ٹوڑ گیا اور جو بچارہ آ رہا تھا وہ تو حیران کہ یہ ہوا گیا دو چار سیکنڈ میں اس کی تو گاڑی تباہ ہو گئے اور بچارے جانور کو بھی چوٹ آئی ہوگی اس میں کیا احتیاط ہونے چاہے انداز کیا ہونا چاہے اصل میں یہ یہ ہے کہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ان کو جو گھومانے کا پھرانے کا اب کیا ایسا مقصد ہے کیا ایسی نیت ہے حاجت کیا ہے کہ اس کو واک کروا رہے ہیں یا کیا مقصد محلے میں دکھا رہے ہیں ایک تو جانور کو وہی والی بات جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بیٹ رہا ہے تو اس کو اٹھا دیا کھڑا ہے تو اس کو چلا دیا چل رہا ہے تو اس کو دوڑا دیا ایک تو جانور کو اگر بلا وجہ تکلیف دوسرا آج کل جیسے شہروں میں جیسے آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ شہروں میں ہمارے پکے مکان ہوتے ہیں ٹائل ماربل والے عموماً شہروں میں اسی طرح کے فرش ہوتے ہیں بکرے بچوں کو کھلانے کے لیے کہ چلو بچے ہیں بچیاں ہیں اب نیچے کہاں جائیں گے بار بار اب ان کو جیسے تیسے سیڑھیوں سے گسیٹ کے کھیچ کے اوپر لاتے ہیں اب وہ ٹائل اور ماربل والا فرش ہے اس میں جو جانور کو وہ بالخصص گائے تو اتنی اوپر آئے گی نہیں اس بکرے کو عذیت دینا اور جیسے روایتیں بتائیں کہ پہلے کے دور میں تو مقصد جو آقا ایڈی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ اس اس طرح بھی تکلیف نہ دیں اس جدید دور میں کہ کس کس طرح تکلیف کے پکے فرش میں اس کو رکھنا وہ سلپ ہو رہا ہے اور یہ ابھی ایک جگہ کسی نے بتایا کوئی پکچرز بھی اس طرح کی آئے کہ کوئی فلیٹس تھے شاید کراچی ہی کا منظر تھا یہ تیسرے چوتھے پانچ میں فلور پر اب انہوں نے پورا سال جانور پالا یا کیا تھا اب اس کو رکھا چھت پر اب اس کو کرین کے ذریعے یا پتہ نہیں کس طرح اس کو باندھ کے پٹے اور وہ آ رہے ہیں اور لوگ اس کی سیلفیاں بنا رہے ہیں اس کی فوٹویاں بن رہی ہیں اب جانور یوں ٹنگا ہوا ہے اگر انسان کو اس طرح ٹنگ کر کوئی چوتھے پانچ بھی منزل سے ہتارے ہیں یہ بہت غلط بات ہے ناظرین غور کریں ہم سن رہے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے کہ یار یہ ایسا بھی ہوتا ہے کرنے والوں کو پتہ نہیں کیوں کچھ دل پہ ہوتا نہیں ہے اور پھر منڈی میں مفتی صاحب منڈی میں جا رہے ہیں جانور جس کو نہیں خریدنا جیب میں ہزار روپے کی نوٹ نہیں ہے وہ دو دو لاکھ روپے کی جانور کی دانت چیک کر رہا ہوتا ہے دانت تو دکھاؤ خامہ خامہ فن کرنے کے لئے مزہ کرنے کے لئے چلو دانت چیک کرتے ہیں وہ بیپاری بھی بچارہ بار بار نین سے اٹھ کے اس کو کبھی سونا بھی ہوتا ہے دانت چیک کر رہے ہوتا ہے کبھی دم اس کی چیک کر رہے ہیں روڈوں پہ گمارے ہیں تو دم موڑ موڑ کے اس کو بھگا رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بظاہر لیکن کہیں عذاب نار کا حق دار نہ بنا دیں کیا کہتے ہیں آپ کل ہم نے ویڈیو میں ایک کلیپ دیکھا جا فدین مدنی مذاکرہ اس کے اندر جو میرے اللہ سنت فرما رہے تھے کہ یہ بھی تکلیف دینے کے ایک صورت ہے کہ نہ خریدنا ہے نہ کچھ ہے پھر بھی اس کے دانت چیک کرنے تو وہ جانور کچھ ویڈیو میں دکھائے گئے جن کے اندر کے یہ مسوڑے یہ وہ زخمی ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کھول کھول کے دیکھیں اس سے تکلیف تو ہوتی ہے نا ان چیزوں سے تو جب نہ لینا ہو یہ جو فرما رہے ہیں نا یہ جو ٹرک والے جن کے کام لوڈنگ کرنے کا ان لوڈنگ کرنے کا تو یہ اپنی سہولیات بڑھائیں میرے دن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ سارے ٹرک والے ان کا شعبہ یہ نہیں ہے اس میں وہی اناڑی کھلاڑی بنے ہوئے ہیں جو ابھی کساب کریں گے آکے دو دن بعد نا وہ بھی تو سارے کساب کے شعبے سے نہیں ہوتے نا جو گوش پروش کے شعبے سے اس میں بھی آنا ہے ابھی تھوڑا آگے چل گئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں یہ پروپر کام کرنے والا ہوگا تو یہ اپنا انتظام بھی کر لے گا پروپر یہ وہ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے جس بندے کے پاس سزوکی ہیں وہ جا رہے ہیں ایک تو وہاں تھوڑا تھا مزا لیتے ہیں پھر کوئی جانور مل گیا تو واپسی پہ آگے پیسے اس سے نکال لیے اور بکیا ساتھ جو ہیں وہ اپنی تفریح بھی ہو گئی تو اس طرح گئے جانور ایک آدمی نے لینا ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کے ساتھ سزوکی چکے جا رہی ہوتی پوری تو سزوکی کے اوپر وہ بیٹھے بیٹھے دس بندے جا رہے ہیں جانور اب بھاگ گیا تو دس افراد اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے بھی نا جی ہاں تو دس سب اپنی پکڑتے ہیں بھائی دس بندے ہیں جس طریقے سے اس کو جو ہے وہ یہی حال منڈی میں بھی بچارے بیپاری بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ منڈی بڑی رون کے بہت گاہ کھا رہے ہیں آج تو منڈی چڑ گئی ہے نا لینے بہت رشت ہے پتہ جلال لینا ایک ہی کوئے باقی نو ایسے ہی آئے ہیں جی ہاں تو یہ تکلیب والی بارہ راشد بھائی کو کچھ ماشاءاللہ خیر خواہی پر بہت اچھی گفتگو فرمائی جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی پڑے گی جی بلکل دین اسلام جو دین کامل ہے دین فطرت ہے اور بعض لوگ اپنی اکل کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور انسانیت کے حقوق کے نام پر بھی معادللہ اسلام کی تشریحات تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ دین اسلام کتنا دینے کامل ہے کہ انسانیت کے حقوق تو بیان ہوئے ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہو غیر مسلم کے بھی حقوق بیان ہوئے انسانیت سے آگے جو حیوانیت کا درجہ ہے دین اسلام نے حیوان کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں اور جو ہمارے سسلے کا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حوالے سے تمہید اور مقدمے کی جو حیثیت رکھتی ہے وہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے اپنی مسلم شریف میں ذکر کیا حضرت ابو یالہ شداد بن عوص رضی اللہ تعالی نے اس کے راوی ہیں حدیث پاک میں پڑھتا ہوں حدیث پاک کے تحت پھر شارہین نے جانور کے حقوق سے متعلق اور اس پر رحم اور شفقت کرنے سے متعلق ایسے احکام بیان کی ہیں کہ انسان کی اکل دنگ رہ جائے کہ ایسا سلوک تو ہم انسان سے نہیں کرتے لیکن ہمارا دین اسلام یہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ یہ رویہ یہ بیہیو اور یہ شفقت کا معاملہ جانور کے ساتھ کرنا ہے سرکار علیہ السلام جو رحمت اللہ العالمین ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ساری خدائی کے لیے وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی جو ہر شیعہ کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالی نے ہر شیعہ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا حکم فرما دیا ہے یہ لازم کر دیا ہے کہ بندے نے ہر شیعہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا زَبَحْتُمْ جب تم جانور کو زبح کرو فَأَحْسِنُ الزِّبْحَا تو اچھے طریقے سے زبح کرو وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ اور اپنی چھوری کو تیز کر لو کہ چھوری اگر تیز نہیں ہوگی تو رگیں کٹنے میں جو رکاوٹ ہوگی تکلیف ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی جانور کو تکلیف ہوگی وَلْيُرِحْ زَبِحَتَهُ اور اپنے زبحہ کو جس جانور کو زبح کر رہے ہو اسے راحت پہنچاؤ سبحان اللہ امام نووی رحمت اللہ تعالی زبحے کو رات پہنچاؤ یہ بھی کیسی زبردست بات ہے زبحے کو رات پہنچاؤ امام نووی رحمت اللہ تعالی پھر اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ زبح سے پہلے چھوری کو تیز کر لے کیونکہ اگر تیز نہیں ہوگی تو زبح کے دوران اسے تکلیف ہوگی جتنی جلدی رکھ کٹے گی تو اس کو تکلیف کم ہوگی اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبح نہ کرے زبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پھلائے اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں بیان کی اب زبح کرنا جو ہے اس میں بھی تکلیف تو ہوتی ہے اب کوئی کہے کہ یہ تکلیف دینے کی ممانت کی جا رہی ہے اور راحت پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے زبح میں بھی تو تکلیف نہیں ہے زبحی ناغروفر جی تو دیکھیں جانور سے نفع حاصل اسی صورت میں ہوگا جب اس کو زبح کیا جائے زبح کیے بغیر نہ قربانی ہوگی نہ جانور حلال ہوگا تو اس منفیت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا فرمائی اس کے لیے زبح کرنے کی ضرورت ہے زبح نہیں ہوگا تو وہ منفیت حاصل نہیں ہوگی تو جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدرِ ضرورت ہی ہوتی ہے جتنی حاجت ہے اتنا ہی اب زبح میں کرنا کیا ہوتا ہے جانور کو تڑپانا نہیں ہوتا جانور کے ساتھ جو ہے نا وہ کشتی والا معاملہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ جانور کے گلے میں جو چار رگیں ہوتی ہیں ایک سانس کی نالی جسے حلکوم کہا جاتا ہے ایک غزا کی نالی جسے مری کہا جاتا ہے اور اس کے دائیں بائیں دو نالیاں ہوتی ہیں خون کی رگیں جن کو عربی زبان میں ودہ جائن کہا جاتا ہے تو یہ چار رگیں ایسی ہیں جن کا کٹنا زبح کے لئے ضروری ہے ان چار میں سے چاروں کی چاروں کٹ جائیں تب بھی جانور حلال چار میں سے تین کٹ جائیں تب بھی حلال یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائیں تو حلال تو اب جانور کو حلال کرنے کے لئے جو ضرورتاً تکلیف دینی ہے اس تکلیف کی حد یہ ہے کہ چار رگیں کٹیں یا چار رگوں کا اکثر حصہ کٹیں یا تین رگیں کٹ جائیں یہ مقصد حاصل ہو گیا اب اس کے بعد چھوری کو آگے بڑھانا یا کوئی اپنا فن دکھانا تو یہ پھر ضرورت سے آگے تجاوز کرنا ہوگا اور جس کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھنا ہوگا جادت میں وہ اتنی ہے فقہائے کرام نے جہاں زبح کے احکام بیان کی جانور کو کس طرح زبح کرنا ہے تو تقریباً فقی کتابوں میں فقہائے نے زبح کے بیان میں اس بات کی سرات کی ہے کہ زبح میں جتنی تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے ضرورت ہے اتنی ہی پہنچائے گی اس سے زائد تکلیف پہنچانا یہ اسلام کو ناپسندیدہ ہے علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ نے در مختار میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ ہر وہ تکلیف جو بلا فائدہ ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو جس کی کوئی ضرورت نہ ہو یہ مکروح ہے شریعت کو ناپسند ہے اور ناجائز کے زمرے میں بھی آئے گی علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ اصل ہے یعنی جانور کے ساتھ ہر وہ معاملہ کرنا جس میں اس کو تکلیف ہو اور وہ تکلیف جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ ناجائز ہوگی اللہ تعالیٰ میں جانوروں کے ساتھ شفت کرنے کی طرف جانوروں سے خیر خواہی کے حوالے سے بھی بڑے اچھے مدری پھول دیئے اور ہمارے ناظرین اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ظلم کا جو ہے وہ بدلہ دلوائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ہم پہ مسلط کر دیا جائے قبر میں یا قیامت کے دن تو ہمارا بنے گا کیا ارے یہ تو وہ جانور ہے کہ جس نے قیامت کے دن پل سرات سے ہمیں پار لگانا ہے تو اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اس سے خیر خواہی کی جائے ویسے جنرلی ہر جانور چاہے وہ کوئی گدہ ہو یا کوئی کتہ ہو یا بلی ہو یا کوئی چڑیا ہو یا کبوتر ہو یا کواہ ہو کوئی بھی ایسا جانور آپ دیکھ رہے ہیں وہ عذیت نہیں پہنچا رہا آپ نے اس کو عذیت نہیں پہنچا نہیں ظلم نہیں کرنا اور بعض لوگ فن کے لیے تفریح کے لیے بعض اوقات کتوں کی لڑائی بعض اوقات دمبوں کی لڑائی کرواتے ہیں بکروں کی لڑائی کرواتے ہیں اور کبوتروں کی لڑائی مرگوں کی لڑائی کرواتے ہیں مفتی صاحب ان لڑائیوں کا کیا حکم ہے انہیں دیکھنے کا کیا حکم ہے دیکھیں بلکل جائز نہیں ہے یہ اس طرح سے ہمارے ہم ایک شغل میلے کے طور پر بعض اوقات بڑے بڑے میلے سجا جاتے ہیں مرگوں کی لڑائی کے خاص کر مرگوں کی لڑائی کے بھی ہے اور صرف مرگوں کے نہیں ہے بڑے بڑے اور بڑے جانوروں کی بھی آپس ہیں اس طرح میلے ٹائپ بعض اوقات تو ان میں سے ایک مر جاتا ہے دوسرے کو مار دے گا تو یہ مارنے والا وینر بڑے بڑے بیل بعض اوقات پالے جاتے ہیں اور بہت ہیوی بیل ہوتے ہیں ان کی لڑائی کے بھی اور دوڑ کے بھی دوڑ کیا بھی یہ حکم ہے جی ہاں دوڑ اس حوالے سے وہ ناجائز کے اندر بالعموم نہیں ہے لڑائی کرانا وہ ان کی بہرحال جائز نہیں ہے اور یہ میلہ دیکھنا یہ دیکھنا بھی اس کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے تو یہ مرگوں کی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی کتوں کی ریچ کی یہ اس طرح کی ہوتی ہے ریچ ایک طرف ہوتا ہے تین تین چار چار کتے چھوڑے جاتے ہیں اس کے اوپر ان کی بھی لڑائی کے مقابلے ہوتے ہیں تو برحال یہ جائز نہیں ہے ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے آپ کالز کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کی کالز شامل کرنے کا وقت ہے لیکن پہلے میں چاہوں گا حاجی عاصف ہمارے ساتھ موجود ہیں بلبل مدنی چینل ماشاءاللہ ان سے کچھ اشار سنتے ہیں ناج شریف کے پھر کالز کی طرف آتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم دنیا میں حرافت سے بچانا مولا 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 او کبا میں کچھ رچے دکھانا مولا مولا حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلو اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ بخت خوفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا مجھے روز پہ جانے نہ دیا مجھے روز پہ جانے بخت خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا بخت خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا چشم دل سینے کلے جے سے لگانے نہ دیا چشم دل سینے کلے جے سے لگانے نہ دیا چشم دل سینے کلے جے سے لگانے نہ دیا بخت خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا آہا کسمت مجھے دنیا کیا کہ غموں نے روکا آہا کسمت مجھے دنیا کیا کہ غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا بخت خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا اب کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دن سے اب کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دن سے اسے دل میں رکھا ہے اسے دل میں گھمانے نہ دیا بخت خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا نقشہ تک خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا نقشہ تک خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا نقشہ تک خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا شربت دی دل اور یاد لگا دی دل میں شربت دی دل اور یاد لگا دی دل میں تک خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا نقشہ تک خوفتار نے مجھے رو سے پیچھانے نہ دیا بخت خوفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اور چمک تیسی غزل کو پڑوے نوری اور چمک تیسی غزل کو پڑوے نوری رنگ اپنا ابھی جم نے شوہرانے نہ دیا رنگ اپنا چم نے شوہرانے نہ دیا بخت خوفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا بخت خوفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشموں تل سینے کلے جیسی لگانے نہ دیا بخت خوفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا سبحان اللہ کیا کلام تھا ماشاء اللہ بخت خوفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا یعنی میری بدنصیبی نے مجھے روزے پہ مدینہ کی حاضری پہ نہ جانے دیا اور جاتا تو چشموں دل سے لگاتا لیکن لگانے نہ دیا میرے نصیب نے ہائے اے کاش ہمیں بھی حاضری مدینہ حاصل ہو مرشد کے ساتھ ملے سلسلہ جاری ہے دس مبارک راتیں اور آپ آج سن رہے ہیں جانوروں پر ظلم کرنے کے حوالے سے رحم کرنے کی فضیلتیں بھی جانوروں پر بڑی ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ مدینی پھول لیں گے ہمارے ساتھ مفتیان اکرام موجود ہیں رکم شورا موجود ہیں ہمارے راشد بھائی موجود ہیں ناتخانی کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے ایک ویڈیو مفتی صاحب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں اور ذرا بتائیے کہ اس جانور کی قربانی جائز ہے کیا ذرا دکھائیے گا وہ جو گوٹ ہم نے نکل اس کی قربانی ٹھیک ہے مفتی صاحب دیکھیں چل صحیح رہا ہے ہاں صحیح چل رہا ہے دیکھیں صحیح چل رہا ہے بلکل اس کا مو بھی صحیح ہے مشکت دیکھیں نا کتنی ہوتی مشکت ہے بلکل مشکت ہے اللہ کی شان ہے زندہ یہ اس طرح کوئی ہمارے دو ٹانگو یہ بھی ہے سیم اسی طرح ہے یہ بھی تقریباً اسی طرح آگے کی دونوں ٹانگ ہیں پیچھے کی نہیں ہیں بسائش جیسے مرگا وغیرہ لگا مرگا لگ رہا ہے آپ کیا فرما رہتے ہیں ہمارے ہاں آپ نے پریکٹیکل کبھی دیکھا ہے یعنی آم کبھی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا میں نے ویڈیو میں ہی دیکھا ہے چلیں آپ کیا فرما رہتے ہیں یہ کہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو چلنے کے لئے دو پاؤں دی ہیں اگر کسی کا ایک پاؤں نہ ہو وہ چل تو لے گا وہ بھی اچھل اچھل گئے لیکن اس کو کتنی مشکت ہوگی تو جو جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے جو جسم کی ساخت ہے وہ اس انداز کے کہ وہ چار پاؤں پر ہی چلے صحیح تو اب جب اس کی دو ٹانگیں نہیں ہیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے تو اس کو مشکت تو آئے گی اب یہ ہے وہ تو اس صورت میں اگر کسی جانور کی ایک ٹانگ نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی اچھا تین ہو تب بھی نہیں ہوگی تین ٹانگیں ہیں تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی آج ماشاء اللہ باقی ہے یہ حلال ہاں ہے حلال اگر حلال جانور زبہ شریح سے ہوتا ہے زبہ شریح کر کے اس کا گوش کھایا جا سکتا ہے لیکن قربانی کے حوالے سے جب بھی ہم کہتے ہیں قربانی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کو یہ نہ سمجھے کہ مطلب اس کو اگر کبھی کسی نے زبہ کر دیا تو اس کا گوش حرام قربانی کا حلال ہونا اور ہے حلال ہونا اور ہے جس طرح کمیلوں میں روزانہ درجنوں جانور یہ زبہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں حلال طریقے سے ہوں گے تو حلال ہوں گے لیکن قربانی ایک خاص طریقہ ہے خاص ایک جانور ہے خاص خوبیوں سلاحیتوں والا جانور وہ یہاں پر مقصود ہوتا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا صحیح مفتی صاحب حقیقہ جو ہے وہ بھی اس سے ادا حقیقہ قربانی اسی طرح جو کفارے میں حاجیوں پر جو احرام کی خلاف فرضی کرنے کے صورت میں جو جرم میں دم لازم ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے وہی تمام شرائط جانور میں پائے جانا ضروری ہیں جو قربانی کے لیے ضروری ہیں آج ماشاءاللہ حج کا دن تھا اور وقوف عرفات کا فریضہ اللہ بھوچ حجاج کرام نے ادا کیا اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو مناظر وقتا فوقتا نیوز وغیرہ مدنی نیوز وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے جو امیر علیہ السنت نے دعائیں بھی کروائی ہیں کچھ دعائیں ملی ہیں کھالے جمع کرنے والوں کے لیے میدان عرفات سے نگران شورہ نے بھی مکہ شریف سے مکہ شریف سے نگران شورہ نے اس میں دعائیں دی ہیں امیر علیہ السنت نے بھی دعائیں دی ہیں آئیے ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتا ہے یا رب المصطفیٰ جلد دلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے لیے جو عاشقان رسول قربانی کھالے جمع کریں جمع کرنے پر مدد کریں جو میری مدنی بیٹیاں اس میں تعامل کریں جو دعوت اسلامی و قربانی کھالے دیں جس طرح بھی معاوین ہوں الہ العالمین سب کی اس نیکی کو قبول کر لے اور ان سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب پرمان یا اللہ ان سب کو میٹا 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 شہید سبھی میٹا مدینہ دکھا اور ان سب کی بے حساب مغفرت پرمان اے اللہ ان سب کے صدقے ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت پرمان آمین بجاگن نبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ جی ایک اور ویڈیو بھی ہے ہاں یہ عرفات سے تھی نگران شورا کی ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس وہ بھی چلا دیں اسی کے ساتھ کھالو کے حوالے سے ہی ہے غالبا نحمد ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم سیدتار محمد عمران اتاری کی جانس سے مکہ مکرمہ کی پاکیزہ پیاری پیاری مہکی مہکی فضاؤں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈھیر بھلائیاں وبرکاتیں عطا فرمائے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے بار بار حج اور زیارت مدینہ منورہ کی سعادت عطا فرمائے وقرعید قریب ہے اور لاکھوں عاشقان رسول اپنے ہاں قربانی کے جانور زبحہ کرتے ہیں میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ آپ اس معاملے میں بھرپر کوشش فرمائیں اور دعوت اسلامی کے لئے خوب خوب قربانی کی کھالیں جمع کریں اور جنہوں نے قربانی کی ہے یا کر رہے ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں اور نیکی کی دعوت کے اس کام میں بھرپر اپنا حصہ ملائیں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو جو قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دے رہے ہیں یا اللہ پیارہ حبوب کا صدقہ ان سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ حج نہ کر لیں عمرہ نہ کر لیں اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مٹھا مٹھا مدینہ نہ دیکھ لیں آمین بجائیں نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی شنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دس مبارک راتیں آج پاک و ہند میں اور کئی ممالک میں شب عرفہ ہے کل یوم عرفہ ہے اس دن کی بڑی برکتیں ہیں اس دن روزہ رکھنے کی بڑی بہاریں اور بڑے فضائل ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے مفہوم ہے جس میں عرفہ کے روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں تو کل روزہ رکھنا ہے اور اس حوالے سے آپ اپنے اپنے شہر کے سہری کے اوقات کو بھی دیکھ لیں کوشش کریں کل چھٹی کا بھی دن ہے کئی جگہوں پر تو آپ روزہ رکھ کر اس دن کو بنائیں اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ارادہ بھی ہو کہ پرسو اس نے روزہ رکھنا ہمارے لئے حرام رکھا ہے پرسو سے مراد دس تاریخ کو دس ذلحجہ کو روزہ رکھنا ہمارے لئے جائز ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی گویا مہمانی ہے کیا اب گوش وغیرہ کھائیں اس کی نعمتیں ہم حاصل کریں تو ہو سکے تو اس کی رضا کے لئے نو تاریخ کا روزہ ہمیں رکھنے کی سعادت ضرور پانی چاہیے بھائی یہ جس طرح نو ذلحجہ کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں روزہ کی راتوں کی جب بات ہوتی ہے فضیلت کی بات ہوتی ہے تو لیلت القدر جس کو سب سے افضل رات شمار کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئے عوام میں عموماً راتوں کو عبادت کرنے کا ذوق ہوتا ہے کہ بڑی رات کون سی ہے جس طرح بڑی راتیں ہوتی ہیں بڑے دن بھی ہوتے ہیں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے احادیث مبارکہ کے خلاصے اور مضمون کے تحت کہ جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلت القدر ہے اسی طرح دنوں میں سب سے افضل دن نوز الحجہ کا یعنی یوم عرف قدر اللہ 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 یعنی سال کے سارے دنوں میں سب سے فضیلت والا یہ نوز الحجہ کا کیا بات ہے ماشاءاللہ علی بھائی کیا کریں کل دن میں کیا عبادت کریں اور کس انداز سے دن گزاریں کچھ مدنی پھول بعض لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائے ہم کریں دعوت اسلامی والوں کو بھی کچھ عمل بتائیں اور سب کے لئے جنرل علی میں تو دعوت اسلامی والوں کو یہ عرض کروں گا کہ کھالو کی بھوکنگ میں آپ پورا دن گزار دیں جو وقت ملے یہ بھی نیکی کی دعوت کے کام کو بڑھانے کا ہی ایک عمل ہے ویسے تو کل کے دن کے فضائل ہیں کافی ہیں نیکیوں کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے کچھ عراض و وظائف ہیں وہ تو مجھے بھی سارے یاد نہیں ہیں کوئی ایک کام تو ہونا ہے چلے کل کی ساری نمازیں باجمات ادا کر لیں یہ بھی تو اچھا عمل ہے نیکی کے دن میں جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایک تو نوافل ہیں بعض اوقات بڑی راتوں میں یا بڑے دن میں نوافل یا خصوصی وظائف کا تو اعتمام کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات نماز چھوڑ گئی جسی دن کی نمازوں میں وہ جس مرد ہیں جن پر جماعت واجب ہیں جماعت چھوڑ گئی اچھا اور ایسے کام ہیں کہ ایک تو انفرادی عبادت ہے اللہ جس کو میسر کرے جس کو موقع ملے انفرادی عبادت کریں لیکن جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نیکی کی دعوت کا کام یہ بھی تو ایک کام ہے یہ اجتماعی سے تعلق رکھتا ہے جس جس سے ممکن بن پڑے جتنی تلاوت ہو سکے کرے ذکر و آسکار کرے درود پاک پڑے نوافل پڑے اور مرد باجمات نمازیں پڑے ساتھ ساتھ جو آپ نے فرمایا قربانی کی کھالے بھی جمع کریں کھالوں کے لئے بھی کوشش کریں کیونکہ یہ بھی تو ایک دین کے کام کا حصہ یہ ہے نا بلکل کہ کوشش کریں گے اور امیرہ دی سنت نے میدان عرفات سے دعا دیئے اور ما شاء اللہ عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھے ایک ولی کامل کے اور دعائیں ملی تو میں یہی ارز کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ آپ جہاں بھی ہیں سمجھ لیجی آج کی رات اور کل کا دن اور کل کی رات پاک و ہند میں اور بنگلہ دیش میں بھی عید الحزار سے پہلے بس یہ آخری آخری ایام ہیں تو آپ کیاں قربانی ہیں تو اب اپنے قربانی کے جانور کی خال اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں یہ آپ کے موبائل میں دیکھئے کتنے کانٹیکٹس ہیں کتنے جاننے والے ہیں رشتہ دار ہیں علاقہ محلہ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے اگر کوئی اپنی قربانی کے جانور کی خال دعوت اسلامی کو دیتا ہے اور وہ پھر اس کے ذریعے دین کا کام ہوتا ہے وہ پیسہ نیکی کے کام میں خرچ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بھی اپنی کوشش کرنے کا ثواب ضرور میں لے گا انشاءاللہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اشاعت فرمایا ہے کہ عرفہ یعنی جو نو زلحجہ کا دن ہے عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے زیادہ جہنم سے ازاد نہیں کرتا یعنی جو کل نو زلحجہ جیسے عرب شریف میں آج یوم عرفہ ہے تو نو زلحجہ کے بارے ہیں فرمائے کہ عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے ازاد نہیں کرتا پھر ان کے ساتھ فرشتوں پہ مباہات یعنی فخر فرماتا ہے تو یہ نو زلحجہ ہمارے بابل یعنی پاکو ہن اور دیگر کئی ممالک کے اندر کل آنے والا ہے تو یہ گویا جہنم سے ازادی کا ایک دن ہے تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے ازادی کے پروانے ملنے کی دعا کریں اور ایک حدیث مبارکہ تلمیزی شریف کی ہے نبی قدیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ عرفہ کی سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کی ہے وہ یہ ہے تو دعا بہت آسان ہے اور عمومی اعتبار سے اس کے جو کلمات ہیں ہماری زبان پر روا ہوتے ہی رہتے ہیں تو چوتھے کلمے کے کئی الفاظ اس دعا کے اندر موجود ہیں اور دعا بھی مختصر سی ایک لائن کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں عرفہ کی سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ سبحان اللہ بہت کوئی سمپل سی دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ اب یہ دعا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی منی منیاں جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس دعا کو کل یومِ عرفہ جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں اور دیگر کئی ممالک میں آئے گا تو اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیں کتنی بار پڑھیں کوئی خاص اس کی لیمیٹ حدیث کے لیے کم سے کم ایک بار پڑھ لیں کم سے کم ایک دفعہ تو پڑھ کر اس دعا انبیاء کی برکتیں تو حاصل کریں اس کے علاوہ مفتی صاحب کل صبح و فجر سے ہی ہم نے تکبیرِ تشریق بھی پڑھنی ہے اور یہ عرفہ تھا تو ان کے آن جمعے کی یعنی تیرہ کی اثر تک اس کی بھی کچھ مسائل بتائیں گے تکبیرِ تشریق کیا ہے اور کیسے پڑھنی ہے تکبیرِ تشریق نوز الہجہ کی فجر کی نماز ہر وہ فرض نماز جو جماعتِ مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا امام پر مقتدیوں پر سب پر باجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا یہ مستحبِ افضل عمل ہے اور جو اکیلِ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کبھی اگر کسی وجہ سے جماعت سے رہ گئے ہیں اور اکیلِ منفرد جو نماز پڑھنے والا ہے اس پر واجب نہیں ہے لیکن اس کو بھی کہہ لینے چاہیے کیونکہ صحبین کے نزدیک ان بزرگوں کے نزدیک ان پر بھی واجب ہے جو اکیلِ نماز پڑھتے ہیں تو اس لئے اس کو کہہ لینے چاہیے ایک شخص آہست آواز میں کہہ نہیں ہے بلند آواز سے تکبیرات یعنی جب کہیں گے تو وہ بلند آواز سے اس اتنی آواز سے ہو کہ کم اپنے کان سن لے اور اتنی زیادہ آواز نہ ہو کہ نمازیوں کو یا جو ان کی رکتیں رہ جاتی ان کو تکلیف دینے والی بات ہو لیکن کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن جائیں باوازِ بلند اچھا جس کی رکعت رہ گئی ہے جس کی رکعت رہ گئی ہے وہ جب سلام پھریں گے ان پر بھی کہنا واجب ہوگا وہ بلند آواز سے کہیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر اتنی آواز میں اس سے کان سنیں وہ جو سے مسجد گھنج پڑتی ہے وہ پتہ چلا ہر مسبوک مسجد گھنجا رہا ہے جہر کیا جائے گا جہر جی ہم بلند آواز سے مسجد کے لئے بھی جہر ہے مسجد میں شور ہوتا رہا ہے بار بار اتنا نہیں ہوتا میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں ایک ایک نمازی دو نمازی رہ جاتے ہیں جہر کا مطلب حضرت بعض اوقات پوری پوری صفے بھی ہوتی ہیں لیکن جہر آپ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں پریکٹیکل بتا رہے ہیں نہیں آپ جہر نماز پڑھی اس نے اب سلام بڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہر کسی کی والیم پڑھے کوئی سو پہ کر دے گا تو وہ آپ کا جہر ہو جائے گا لیکن مسجد میں جو ہوتا ہے آپ بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ جب امام کے ساتھ ہوتا ہے تو زور سے ہوتا ہے اللہ اکبر وہ سب پڑھتے ہیں جو کہ امام بھی پڑھتے ہیں لیکن جب مصبوک اس کا تو خیال لکھے گا نا دوسرے سنتیں پڑھنے ہیں یا وہ جہر کرے اصل میں اتنا تو بلند پڑے گا یعنی بالکل وہ آستہ نہ پڑے اور اتنا جہر یہ پہلے ہی میں نے ارز کر دیا ہے کہ جو لوگوں کی نمازوں کے لئے تکلیف کا باعث بنے دوسروں کے لئے ڈسٹرپنگ کا باعث بنے جماعت مستحبہ کیا ہے جو نماز مسجد کے اندر جو پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہیں اپنی پرسنل جماعت دو چار کر لیں کہیں تو وہ جماعت مستحبہ نہیں کہلائی اس معلے سے وہ تو شامل نہیں ہوگی ان پر یہ کہنا بھی واجب نہیں ہوگا تکبیر کہنا بھی واجب نہیں ہوگا تکبیر کہنا بھی واجب نہیں ہے لیکن میں ارز کر چکا ہوں کہ منفرد کو جب کہا کہ کہلے تو اس طرح بھی اگر دو چار مل کر بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی ان کو تکبیرات خواتین کے لئے کیا حکم لیکن اس سے زیادہ حکم ضروری وہ ہے کہ جماعت تر کرنا جائز نہیں بلا حضرت بلا اجازت کے آدمی کے معمول یہ ہو کہ میں تو جماعت سے ہی پڑھ رہا ہوں اور عام دنوں میں آپ نے پوچھ خواتین پر واجب نہیں ہے پڑھنے تو ٹھیک ہے ذکر اللہ ہے پڑھنے اچھا آپ نے کہا کہ کل نوز لجا کے جیسے نا کہ اس کا عمل کون سے ٹھیک ہے تسبیحات بھی بتائی ہیں سب سے بڑا عمل آدمی کے لئے ایک طرح کا یہ بھی ہے کہ آدمی وہ دین گناہ کے بغیر گزارے ہیں وہ شب اور وہ دین یہ بھی بڑا عمل ہے یہ بڑا عمل ہے یعنی جب بھی کوئی ایسی بابرکت شب آئے یا بابرکت دین آئے گناہ ایسی چیز ہے ویسی گناہوں سے بچنا ہے لیکن ان چیزوں میں قصدن احتمام کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لئے یومِ عرفہ ہے پھر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے کہ پورا سال توفیق مل جائے گناہ سے بچتے رہے تو گناہ سے بچنا ہے اب نماز چھوڑنا یہ بھی گناہ کا عمل ہے یعنی نماز کو کوئی تر کرتا ہے یا جماعت کو بلا اجازت تر کرتا ہے تو اس لئے ان چیزوں میں خیال کیا جائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے یہ دین گزارے میں میں یہ سوچ رہا تھا حالانکہ اتنی فضیلتیں ہیں ان دس دنوں کی آپ نے نام ہی رکھا ہے دس مبارک راتیں ہیں اس کے باوجود عبادت کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے ایسا نہ دن میں نہ رات میں صحیح فرما قربانیا کرنا بے شک شائر اسلام اور یہ طریقہ کار سمجھے لیکن جب سے یہ جانوروں کے ساتھ کچھ تفریح والے معاملات شروع ہوئے شاید یہ ایک وجہ ہے کہ جو ساری کے سارے انہی معاملات میں مشغول ہیں لیکن اس کے حوالے سے دوسری طرف جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہے اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا اچھے خاصے نمازی بھی چھوڑنا شروع کرتے ہیں اچھے خاصے نمازی بھی چھوڑنا شروع کرتے ہیں یعنی شاید ایک یہ سبب بن جاتا ہے اب لگے ہوئے تو چارہ پانی ڈالنے میں تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وہ بیٹے ہوئے ہیں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یہ تو ایک عام کیا یہ قربانی کے دنوں میں نہیں عام بھی ہے اگر عام بھی اگر آپ کسی کو کہنا کہ ہم نماز پڑھنی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہیں اور اگر اسی ماہ بدولت کو کہنا دعوت میں جانا ہے تو کہے گا پانچ میٹ رکے میں کپڑے چینج کر کے آیا صحیح ٹھیک ہے لیکن نماز کے لئے وہ لگا ہے کپڑے سہی نہیں مرے تو اس لئے اصل جو ہے وہ اور اس کا پورا احتمام ہوتا ہے ہر کسی کے جانور جیسے چل رہا ہے منڈیوں میں بھی یہ ذرا انداز ہوتا ہے یہ واک کروانا کیسا دیکھیں ایک ہے کہ بساو کا جانور بیٹھے بیٹھے اکتا چکا ہے تو اب اس کو چلایا پھرایا جا رہا ہے تاکہ وہ بالکل اس کی ٹیکٹس میں بھی چلنا پھرنا رہے صحیح ہے ایک یہ ہے کہ ایک شاہ اراللہ ہے قربانی کا جانور ہے اور چونکہ جب چلائیں گے پھرائیں گے تو اس میں جانور کے حوالے سے بھی فائدہ ہے پھر جن لوگوں کی نگاہوں سے جانور گزرے گا تو بہت سارے لوگ جانور کی تلاش میں ہوتا ہے کوئی اچھا جانور ہو جائے صحیح تو یوں ان کی نگاہوں کے سامنے بھی آ سکتا ہے تو اصل یہ ہے کہ بے مقصد کوئی بھی کام بے مقصد نہ ہو تو کوئی اچھا مقصد ہو جس طرح بیٹھے بیٹھے ایک آدمی تھک جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے فریش ہوتا ہے تھوڑے چند قدم چل لیتا ہے تو جانور کو اگر اس اعتبار سے کوئی چلاتا ہے پھراتا ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ٹھیک ویسے شفاق بجی صاحب نے فرمایا چلانے سے مطالق تو واقعی یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ اچھے نیت بتا دی مجھے پرسنلی ایک تجربہ ہوا پہلے تو ظاہر بات ہے والد صاحب کے ساتھ اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی ہے لیکن جب پرسنلی جانور لے کر کاٹنا شروع کیا تو جیسے فرماتے ہیں نا کہ ہمارے علماء اکرام کے جو کام کریں اس کو سیکھیں یا ایسے بندوں کے ساتھ رہیں اچھا میں جب اپنے زمزم نگر رہائش تھی تو جانور لے آیا اچھا لانے کے بعد یہاں بھی ہوتا ہوگا کئی لوگوں کے ساتھ کہ اس کو رکھیں گے کان اس کو سنبھلے گا کون پھر اپنی مصروفے دیگر معاملات تو اس کام سے متعلق ایک جو تجربہ رکھتا تھا اس سے میری بات بولا علی بھائی چلے میں اس کی ترقیب بنا لوں گا میں نے یقین کر ایسی چیتے اس سے سیکھی جب جانور گاڑی میں آیا نا تو میں نے کہا بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے بھوکا پیاسا ہوگا کب کھایا ہوگا اس کو کچھ کھلا دیں بولا نہیں 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 یہ جب گاڑی میں آتا ہے اس کو جھٹکے لگتے ہیں تو ایک دم کھلائیں گے تو بیمار پڑ جائے گا یہ ابھی کچھ گھنٹے ٹھہریں سوڑا رہے یہ اب اس کی پتہ نہیں کیا لوجک تھی اللہ بہتر جانے اچھا اس نے نہیں کھلایا اچھا عموماً گھروں پر بچے کھلاتے ہی رہتے ہیں وہ جانور ہے نہیں کہتے ہیں جانور کی طرح چر رہا ہے تو جانور کھاتا ہی جا رہا ہے کھاتا ہی جا رہا ہے تو یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ بھی جانور کو تکلیف دینا یا جانور کے لئے نقصان دے ہے کہ کھانے کی بھی ایک لیمٹ ہے اچھا ابھی ایک جگہ کہ وہ اجتماعی قربانی کے جانور تھے آپ کی کابینہ کے وہاں جب میں نے ان سے پوچھا بھائی ان کے کھانے مانے کا کیا ٹائم ہے فجر کے بعد کیا تو بولا علی بھائی ان کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے اچھا کھانا کیا چار پانچ چیزیں ان چیزوں کے نام تو یاد نہیں ہے تو چار پانچ چیزوں کو مکس کیا بیلچے سے اس کو سب یہ پھر ان کو ڈالا اچھا اس کی لیمٹ ہے کہ یہ اتنا کھائے گا صبح کھلا دیا پھر ایک ایک جانور کو کھول کے پانی پلانا پھر اس کو واپس باننا پھر جیسا اب واگ کا اپنے کھانا اس سے مجھے یاد آیا پھر اس کو تھوڑا چہل کا ادمی کروانا پھر شام کو کھلانا یعنی دن میں دو ٹائم بولا یہ جانور کی صحت کے لیے مفید ہے تو اس کو نہ کھلانا بھی اس سے زیادتی اور اوور لیمٹ کھلانا تو بھی نقصان دے بیمار ہوگا وہ تو پھرے وہ کہاں جائے گی روایت سو بار چارہ دکھاؤ مراد یہ ہے کہ جانور کے سامنے چارہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور کو ہر وقت کھلاتے رہیں اس کے موں میں ڈالتے رہیں یہ تو بیمار ہو چونکہ بسا ہوگا جانور کو تو باتوں میں تدبیق ہو گئی تو اس میں یہی ہے کہ جانور کو بھوکا نہ رکھا جائے وہ مرتبہ سے مراد یہ ہے ایکسپرٹ اتنا جانتا ہے کہ کب اس کو کھلانا ہے کب نہیں رکھنا بعض لوگ رات میں گیلہ چارہ نہیں دیتے دن میں دیتے ہیں رات میں سوکا چارہ دیتے ہیں رات میں کبھی کچھ کھلانا ہے وہ ایسا تھنڈے موسم میں ایسی چیز دیں گے سوکی ہوگی اس کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں ویٹنیری ڈاکٹرز وہ ویزٹ کرتے ہیں ویٹنیری ڈاکٹرز ویزٹ کرتے ہیں تو ان کے تجربے ہوتے ہیں اس کو نزلہ ہو گیا زکاں میں فلو ہے اس کی ناک بہری ہے اس کو تھوڑا مو کھول کے دیکھیں گے اس کے چھالے ہو گئے اس کو گڑ دیں گے واقعی جو کہتے ہیں ہر کام کو سیکھنا چاہیے تو جانوروں پر ظلم سے متعلق یا رحم سے متعلق شوق تو ہوتا ہے لانا اس کو پالنا یا اس کو سنبالنا کھلانا پلانا لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں اور واقعی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو دیکھیں نا واقعی اسے دلیل دلیل لوگ دیکھیں کہ لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں پھر کوئی کروڑوں کی قربانی ایک ایک بندے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے چار چار پانچ پانچ کرتے کرتے سیکھ سیکھیں گے دس دس لاکھ کے جانور جو ہے نا وہ قربان کر دیتے ہیں پھر وہ اکل کے مارے یہ بھی کہتے ہیں یار اتنا مہنگا لانے کی کیا ضرورت تھی یار اتنے میں تو چار ہی لیاتے اتنے میں یوں کر لیتے اوہ آپ تو لٹ کر آگئے یوں آگئے پہرال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہی نیت جانتا ہے اپنی جس نے کیا یہ لیکن واقعی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور واقعی ایک منظر ہوتا ہے اندر کالرز آج ناراض نہیں ہو جائیں کالرز کچھ کالرز لے لیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کی جانور کب جب مو ہے وہ قبلی کی طرف ہونا چاہیے یہ عام طواب پہ یہاں پہ قبلہ مغرب کی طرف ہے اور اس کے پاؤں جو ہے مشی کی طرف ہوں گے اور مو جو اس کا مغرب کی طرف ہوں گا مفتی شفیق صاحب مغرب کی جانب اس میں قبلہ ہمارے جو امام علیہ سنت احضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے جانور کے قربان کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ سنت اس میں کیا ہے تو دیکھیں اس میں عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اکلیں دوڑاتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے اس وقت ہم جس لوکیشن پہ بیٹھیں کبلہ اس طرف ہے جی جس طرح آپ اس طرف بیٹھیں تو اب یہ کیا ہوتا ہے جانور کو جس بھی طریقے سے گرانے کے بعد وہ اس کی گردن کو موڑ کر کبلے کی طرف کر دیتے ہیں یعنی جانور کی آنکھیں سر نیچے ہوتا ہے اور اس کا گلے کا حصہ کبلے کی طرف وہ کبلے یعنی اس کی جو ہونٹ ہیں وہ کبلے کی طرف کر دیتے ہیں گردن موڑ کے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کبلے کی طرف مو کیا اچھا پھر کیسے ہوگا جانور کا رخ جب جانور زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کی صورت میں اس کا رخ کہاں پر ہے زمین کی طرف اس کا مو بھی زمین کی طرف ہے اس کا سینہ بھی زمین کی طرف ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز پڑھنے کی صورت میں ہمارا سینہ کعبت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو جانور جب زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ زمین کی طرف ہے اس کا مو بھی زمین کی طرف ہوتا ہے تو اصل یہ ہے سینہ ہے سینہ سینہ کبلے کی طرف ہونا کٹنے کی جو جگہ ہے احلی سنت آلہ عزت رحمت اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا ہے سنت سے جو ثابت ہے وہ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جانور کو اس انداز میں گرائیں گے کہ اس کی پیٹ مشرق کی طرف ہوں یہ جو لوکیشن اس وقت میں جو بیان کر رہا ہوں یہ پاکو ہن وغیرہ کے حوالے سے ہے یعنی ان ممالک کے حوالے سے ہے جہاں مغرب میں قبلہ ہے جن کے مغرب میں قبلہ ہے ٹھیک ہے تو جیسے پاکو ہن کے حوالے سے کہ ہم جب جانور کو گرائیں تو اس وقت جانور کی جو پیٹ ہے وہ مشرق کی طرف ہوگی تو اس کا سینہ کعبت اللہ شریف کی طرف ہو جائے گا اب اس کو یہ نہیں کہیں اس کی ٹانگیں کعبی کی طرف ہو رہی ہیں اس کا سینہ وہ کعبت اللہ شریف کسی کے ذہن میں سوال ہے جانور کا سینہ ہوتا گائیں وہ سینہ وہی نچلا حصہ جہاں گائے کے تھن بھی ہوتے ہیں وہ پورا حصہ زباہ میں پہ گردن سمجھیں گے نا سینے سے مراد یہ ہے جو اس کا دو ہاتھوں یعنی پیت دو ہاتھ اور دو پاؤں کے درمیان کا حصہ ہے یہ جو حصہ ہے اس طرح جانور کی پیٹ مشرق کی طرف ہوگی بھر اتنا حصول رکھیں جانور کی پیٹ مشرق کی طرف ہوگی تو اس کا رخ کبلے کی طرف ہو جائے گا اس کا سینہ یہ بہت آسان وہ ہے کبلے کی طرف جو اس کے نیچے کا دھڑ ہے وہ کبلے کی طرف ہے تو آٹومیٹک پیٹ یعنی پیٹ اب یہ اس انداز اس کو الٹی کروٹ پہ لٹایا جائے گا الٹی کروٹ پہ لٹایا جائے گا تو اس کی دم گویا شمال کی طرف ہو جائے گی لیفٹ ہو جائے گی کبلے سے تو یہ شمال کی طرف ہو جائے گی اور اس کا جو سرہانہ ہے وہ جنوب کی طرف ہوگا یہ جو لوکیشن ہے شمال جنوب آج کل سمجھ لے یہ سب سمجھتے ہیں نورت ساؤت وغیرہ پتا نہیں ہوتا کس طرف ہے یہاں پتہ جل جائے اس ٹیبل پہ کر رہے ہیں کچھ آپ بنا کر مفتی شیفک صاحب کی خواہش پہ جسے مثال کے طور پہ یہ کعبہ پہلا ایک اور دے دیں ایک دو اور دے دیں گائے بھی لانا پڑے گیا گائے گاہ سے لائیں گے وہ میرے خیال ہے کپ لے لیں وہ جو کپ کے اب دیکھیں چلیں یہ موبائل ہی کو گائے بنا دیتے ہیں مثال کے طور پہ یہ جانور جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں نیچے ہوں گی اس کی پیٹ آسمان کی طرف ہو ٹھیک ہے تو اب جانور کو اس انداز میں گرانا ہے کہ اس کی پیٹ مشرق کی طرف ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ اس سمت کبلہ ہے تو اس کی ٹانگیں اس طرف ہو جائیں گی اس کی پیٹ مشرق کی کبلے کی طرف ٹانگیں کرنے کے کوئی مسئلہ نہیں بیعد بھی نہیں ہوگی کوئی بیعد بھی نہیں ہے اصل میں سب طریقہ ہی ہے پرابلم یہی ہے کوئی سوال انہوں نے پوچھا ہے نا وہ ٹانگوں کا کیونکہ بعض وقت سار جو ہے نا گردن یہ جب بالکل اینے کبلہ کی طرف کر لیتے پھر بھی گردن تو موڑی ہوئی ہوتی ہے اسمان کی طرف یا اس کو پیچھے کی طرف ظاہرہ کھچاؤ ڈال کے پھر زبا کرنا ہوتا ہے تو ٹانگیں خامخہ لوگ بعض وقت اس کی کھینچ رہی ہوتے ہیں جب ٹانگیں کھینچتے ہیں تو اس کی سمت تیڑی کرتے تھے تو کبلے کی طرف جانور کا زبا ہوتے وقت اس کی ٹانگیں ایٹومیٹک کبلے کی طرف ہوں علی بھائی نے بہت اچھی بات کی پیٹ کا یاد رکھے پیٹ جو ہے وہ کبلے اس میں ہے ہی نہیں پیٹ والا حصہ سینے کا حصہ بہت اچھا سمجھا ہے مفتی صاحب نے یہ کنفیجن رہ دی ہے طرف ہو مشرق کی طرف اچھا بالفرض کبلہ رو نہیں گرا تو آپ گھسیٹ کے کبلہ رو کریں دیکھیں اب اس میں جانور کو اگر آسانی ہو جیسے اگر چکنا فرش ہے آرام سے بساو کا جانور گھوم جاتا ہے یا اٹھا کے دو پانچ دس کر سکتے ہو نورمل چھوٹا جانور ہوتا ہے تو اس کو تو بہ آسانی لٹایا بھی اس سمجھا سکتا ہے اور اگر بڑا جانور ہے وہ گرنے میں اگر لوکیشن چینج ہو گئی ہے تو اس کو اگر یہ کھردورہ اور اس طرح کا اگر کوئی مقام ہے جہاں پہ جانور گر ہے تو اب اس کو گھسیٹنا یہ تو عذیت والی صورت بنے گی اب اس کو گرائیں ہیں اسی لوکیشن پر کہ قبلہ رکھ بہ آسانی گر سکے اور اگر زمین چکنی پلین ہے تو بہ آسانی گھومایا جا سکتا ہے تو اس معاملے میں بہتر میرا مشورہ یہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتم الالیہ کا جو رسال ہے ابلغ گھوڑے سوار اس کے اندر امیر اہل سنت بقاعدہ امام اہل سنت آل عزت رحمت اللہ نے جو سنت طریقہ زباہ کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ اس کے اندر ذکر ہے تو اس کو دیکھ کر اچھے اندر آپ کی گائیں سوری آپ کا موبائل اٹھا لیں موبائل رکھیں مفتی صاحب رکھی کہ یہ اچھا بھی رکھنیے گائیں اصل میں بعض وقت میرے ساتھ بھی ہوئے اب وہ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں اس موقع پر اچھا گائے کو اگر اس سم کر بھی لیا نا چھوڑی جیسے میں نے بھی پھیری بعض وقت ٹھریں ٹھریں اس میں وہ ہی ہے دوبارہ سے اس کا طریقہ میں ارز کر دیتا ہوں جانور کو اس انداز میں گرایا جائے گا کہ اس کا جو پیٹ سینے والا حصہ ہے یہ قبلے کی طرف ہو پاؤں بھی قبلے کی طرف اور الٹی کروٹ پہ اس کو لٹایا جائے گا اور اس کی پیٹ جیسے پاکستان یا ہندوستان کے حوالے سے لے لیں اس کی پیٹ مشوری ایسٹ کی طرف ہو ٹھیک ہے تو اب اس کا جو سرہانہ ہوگا وہ جنوب کی طرف ہوگا ساؤت کی طرف ہوگا اب جو زبہ کرنے والا ہے وہ اس کے جو یہ حصہ ہوگا جو جانور اس کروٹ پہ لٹ گیا تو وہ اس کے اس سیدھے ہاتھ کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گا تو زبہ کرنے والے کا رخ بھی قابط اللہ شریعہ ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں خربانی ہو جائے گا جانور زبہ ہو جائے گا چار رگیں جیسے راشد بھائی نے فرمائے طریقے اعتبار سے کسی نے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھ سے چار رگیں کار دی ہیں جانور حلال ہو جائے گا باقی یہ سنت طریقے ہیں یہ زبہ کے ہیں قربانی کے لئے نہیں ہے یعنی ہر زبہ میں جانور کا قربانی ہونا ہی ہے جیسے زبہ کا سنت طریقہ یہی ہے لیکن چونکہ ہم روزانہ مرگی ہے تو اس کے لئے بھی یہی ہے اس کو بھی زبہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی خرگوش کے لئے بھی جو جو بھی آپ حلال ہیں یہ خرگوش کسی یاد آگیا آپ خرگوش ابھی ہے نا جانوروں کے جائے باقی جو زبہ مچھلی لے کے نہیں آیا تھا وہ موضوع لے کے آیا تھا جو زبہ کے نا تو اس میں یہی انداز اختیار ہے لیکن چونکہ ہم روز مرہ کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں قربانی میں وہ کہتے ہیں نا میت کو غسل دینا جہاں دس آدمی دیکھنے والے ہوں وہ بڑا مشکل کام ہے بالخصوص بات بڑے بڑے اسی طرح قربانی کا بھی معاملہ ایسے ہے یہ چھوری پھیرنے نہیں دیتے یہ ان کو کہیں گے نہیں ادھر کرو پھر اس سے زیادہ ایک عذیت والی اور چیز ہے کہ وہ دعا پڑھنے والا کوئی غیب ہو گیا ادھر ادھر ہو گیا تو بھی لے کے بیٹھ رہیں گے وہ بھی آئے گا دعا اگر نہیں پڑی تو کیا ہوگی قربانی ہو جائے گی ارے قربانی تو ہو جائے گی آپ کو میں ایک بات سناؤں آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کال لینا بھول جائیں گے بات یہ ہے مجھے پتا آپ کال لینا چاہ رہے نا تو کل مجھے کسی آدمی نے بتایا کہ ہم نے نا اونٹ کا مو باندھا نہر کرنے کے لیے وہ مو باندھتے نا اچھی طرح ٹائٹ کر کے اس کو بالکل باندھ کے وہ اثر کی نماز کے لیے اذہان ہو گئے نا تو ہم نماز پڑھنے چلے گئے مو باندھتے اس کا ہوا کیا جب یہ واپسی پلٹے اونٹ بے اوشن ٹھیک ہے اس کو پورا سانس اور اس کا یہ پورا نظام جو نہیں روگے کپڑے لپیٹ دیا یا اللہ نہیں نہیں رسی بانتے نا ناک پہ دب جاتا ہے نا ناک بھی اس کا اچھا خاص دبا دیا کیا معاملہ یعنی اونٹ کی آلد یہ کر دی تو آپ بتائیں اگر پھر ہوا کیا ہوتا تھا اب یہ پھر بتائیں گے آپ کو کیا ہوا تو نہیں حلال ہو گیا تھا ان کا بچ گیا تھا کال لینا واقعی بھول گیا ہوں یہ نہیں کیسی کیسی حرکت ہے یہ جو آپ کرنا ہے جانور روپا ظلم کرنا اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہوگا تو یہ زبا کرنے میں بھی حدیثیں بھگ جائیں زبا بھی کرو تو راحت پہنچاؤ حالانکہ کرنا زبا ہے اس کو لیکن کم از کم جتنی تکلیف کم ہو سکے اوٹ زاک پر تو اتنا وہ کرتا ہے ظلم ایک تو مطلب اس کے لئے کیا کیا الگ الگ کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کو یہ باندھنا پھر اس کی جو ہے نا یہ والی ٹانگ باندھ کے پھر اس کو گھمائیں گے چار چکر لگائیں گے لنگڑا کر کے اس کو تین ٹانگوں پہ خامقہ گھمائیں گے پھر آپ کو گھمانے کیا ضرورت ہے آپ نے ٹانگ باندھی اور حلال کریں پھر اور بھی کچھ کانسیپٹ ہوتا ہے یہ یہاں پہ وہ داہر کر کے پھر اس کے بعد سات چھوڑے ماریں گے سات مارنا ضروری ہے پھر کر جائے گا تو گردن بھی کٹیں گے الگ سے دو تین جگہ پہ چیرے ماریں گے یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے اونٹ میں اونٹ کے اندر جو نہر ہے نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو ہماری ایک سینے کی ہڈی کے ادھر بلکل ایک نرم سا حصہ ہے تو اونٹ کا جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ چھوڑا جو دو دھاری چھوڑا ہو وہ اس مقام پہ داخل کے جاتا ہے اور پھر یہ اس کو طریقے سے واپسی لائے جاتا ہے تو یہ چاروں رگیں اس کی تقریباً کٹ جاتی ہیں اب اس کے بعد ایک آپ نے دیکھا کہ جب اونٹ نہر ہوتا ہے تو ایک فوارہ سا خون کا نکل رہا ہوتا ہے تو بس اتنا حکم تھا کہ اس کی چاروں رگیں کٹ گئیں وہ یہ خون کی جو بھی ندی بھیرہی ہے بہنے تھے اس کے بعد اونٹ خود ہی تڑپ تڑپ کے اس کا جو بھی بلٹ جتنا بھی بینک تھا وہ سب خالی ہو جاتا ہے تو خود ہی وہ زمین پر آ جائے گا زمین پر آنے کے بعد چند منٹ لگیں گے اس کو مکمل طور پر اس کی روح نکلنے میں صحیح اس سے پہلے جانور پر اب چھوڑی کے وار کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی گردن پر مختلف جگوں سے اس کو کٹ لگائے جاتے ہیں تو یہ شاید اکل کے محرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر سے بھی کٹ ماریں گے ادھر سے بھی کٹ ماریں گے تو خون جلدی سے نکل جائے گا حالانکہ خون جب سپیڈ سے نکل رہا ہے تو وہ اسی جگہ سے نکلے گا اب مزید کٹ لگانے سے وہاں سے خون کی سپیڈ نہیں ہوگی ضرورت ہی نہیں بکرے کی گردن کی ہڈی چٹکھا دیتے ہیں بالکل عذیت ہے یہ جانور پر ظلم ہے کبھی کسی کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنا تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے یا کسی کا کٹ لگاوا ہو اس کو کوئی ہاتھ لگا دے کوئی دانے پر پاؤں رکھ دے کسی کے پاؤں پر زخم ہو کوئی چپل اگر رکھتے ہوئے چلا گیا تو آدمی کیسا تل ملا جاتا ہے اب اس وقت جانور اس کی خون بہ رہا ہے رگیں کٹ چکی ہیں اتنا ہمیں حکم تھا اب اس سے آگے جو بعض اوقات عام طور پر جو بڑے جانور کو زبا کیا جا رہا ہوتا ہے بکرا ہوتا ہے اس کو زبا کرتے ہیں تو یہ اندر تک کی جو اس کی سینے تک دل کی رگیں دل کی رگیں کٹتے ہیں یہ اس جانور پر ظلم ہے زیادتی ہے ابھی کر لیں کسی صاحب صاحب جتنی بھی اپنی فنکاریاں دکھا لیں کل یہی جانور ہوگا جتنی عزیت اس کو زبا کے وقت شریعت سے متجاویز ہو کر دی گئی ہوگی تو اللہ تعالی کی بارگا میں اس کا اس بندے ہوئے جانور پر تیس مار خان بننا کیا کوئی بڑا کمال کی بات ہے اکل ایسا نہیں کریں اور جانور پر رحم کریں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا رسول اللہ مجھے بکری زبا کرتے ہوئے رحم آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس پر رحم کروگے اللہ تم پر رحم کرے گا یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے تو جانوروں پر رحم کرنا چاہیے اور رحم آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے رحم آنا یہ تو اچھی بات ہے رحم آنا چاہیے اور پھر شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے دیرہ شد بھائی جو استاذ صاحب نے بڑی تفصیل ذکر کی عموما یہ قصاب حضرات ہیں انہی سے زبا کروایا جاتا ہے عام لوگ عموما نہیں کر پاتے تو اب ہم جانور خرید کر لائے پیسہ خرچ کیا اس کو چارہ دیا اس کو زیورات پہنائے اس سے عقیدت کا اظہار کیا اس کی تعظیم کی اس کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے تو اب کم از کم ہماری بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ قصاب یا جس کو بھی ہم زبا کے لئے بلا رہے ہیں تو اس کو زبا سے پہلے تعقید کر دی جائے کہ شرن یہ ضروری ہے بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے وقت کا آپ نہ کریں بساوقات خود بھی بندہ وقت بچاتا ہے تو پانچ چھے منٹ کی تعقید سے کچھ نہیں ہوتا تو جانور کے مالک کو بھی یہ کرنا چاہیے احتمام کے زبا کرنے والے کو پہلے ہی کہہ دے کہ میرے جانور کو آپ نے ہاتھ نہیں لگا چاہے کر لیں چھوڑی ہاتھ سے لے لیں میں نے نسخہ دیکھا ہے چھوڑی ہاتھ سے لے لیں اور اس وقت تھوڑے سے آپ چودری بن جائے کہ میرا جانور ہے تو خیر ہے وہ اس دن گوش فروش بڑنا بنے ہوتا ہے آپ ذرا اپنی وٹ دکھائیں کہ بھائی ہاتھ نہیں لگانا ہے بس کبردار چھوڑی لے لیں تو صلی اللہ صاحب کو اس دن آپ اس کو جانے دیں گے نا اس کی مرضی سے وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں آپ بولنی باتیں بعض وقت بوٹی چھوٹی بنانی ہوتی ہے اس چکر میں کہ یار پہ دوسری باتیں نہیں مانے گا اس پہ ظلم کرنے دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کرتا ہے یہ نہ کرتا ہے جب جانور کے رگیں کٹ گئیں اب وہ کڑا پر ہے تو کوئی سمجھدار آدمی ہوگا اس کے پیٹ کو پمپنگ کر رہا ہوتا کرے گا کوئی دم پہ پاؤں مارے گا یہ سب جانور پہ ظلم ہے تب ہی آپ لیٹے ہو اور آپ کے اوپر ایک بچہ اچانک آپ ہی کا بچہ تین چار سال کا وہی آکے اچانک جمپ لگا دے بالخصوص آپ اس وقت کھانا کھا کے لیٹے ہو مطلب اچانک اس طرح کرنا وہ تو تکلیف کا عالم ہے وہ تکلیف میں ہے اس کی جو خون کی روانی ہے وہ تڑپ رہا ہے مزید اس پہ اب یہ عذیت ہیں تو اب اس کا پمپنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو یہ طریقہ کار چھیک ہے اگلی کال دیجئے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اگر کوئی بہار ملک میں ہے اس کا صبح صادق ہو گئی ہے تو یہاں کراچی میں اس کی قربانی دیئے نہیں کہ صبح صادق کے بعد ہو سکتے ہیں دس جل حجہ کو سوال کا لگتا ہے جوابی منگوالیں آپ سوال کا جواب بھی آپ دے دیں سوال کا جواب آج کی بدد ہے اور ان کا بھی ہو جائے گا کب سے کب تک ہے قربانی کا دیکھیں وقت تو طلوع فجر کے بعد سے لے کر دس کی یوم نار کی اور بارہ کے غروب آفتاب تک ہاں شہر میں یہ ہے کہ عید سے پہلے کرنا جائز نہیں شہروں میں عید کی نماز کے عباد کم از کم ایک جگہ عید کا وقت عید کی نماز ہو چاہے کسی بھی جگہ پر عید کی نماز شہر میں واقع ہو جائے چاہے خود پڑی ہو اور چاہے خود نہ پڑی ہو یا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی انہوں نے ابھی نہیں پڑی انہوں نے کہیں اور پڑھنی ہے لیکن شہر کے اندر ایک عید کی نماز ہو چکی ہے اور کل بھی جیسے حرج کیا کہ گون دیہات کے اندر اس چکے عید کی شرائط نہیں ہے تو اس لئے وہ اگر طلوع فجر کے بات بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اگلی کال میرا نام شافعہ تاریہ ہے میں غوری ٹون سلام آباد سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مجمع انہوں اور مجمع انہوں کو قربانی کس طرح بنانی چاہیے اگر والی جین بکرہ یا ویڈا نہیں رہ سکتے تو ان کو تنک کر سکتے ہیں جی علی بھائی کیا فرمائیں گے اچھا ایک منٹ انہوں نے ساتھ یہ پوچھا تھا کہ بیرون ملک کسی کی قربانی اور یہاں وقت شروع ہو چکا ہے یہاں وقت شروع ہو چکا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی تو دیکھیں یہ دونوں چیزوں کا اعتبار کرنا فارمولہ بتا دیا یعنی ایک تو ہے نا کہ وہاں بھی دن ہے یہاں بھی دن ہے ایک یہ کہ وہاں وہ وقت بھی شروع ہو چکا ہو جیسے آج ہم نومی شب میں داخل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب صبح ہمارے لئے نو ہے اسی طرح جب دسمی ہوگی تو وہاں بھی بھلے دسمی ہے لیکن وہاں ابھی قربانی کا وقت ہی تلوے فجر کا وقت ہی نہیں آیا وہاں بھی رات چل رہی ہے اور ہم دن میں داخل ہو چکے ہیں تو جہاں یہ قربانی کی جا رہی ہو اور جس کی طرف سے کی جا رہی ہو تو یہ وہاں دونوں کا اندر وقت داخل ہو جانا چاہیے دونوں جگہ پہ قربانی کا وقت ہو یہ شرط ہے یہ فارمولہ ہے اس وقت جیسے ہمارے پاکستان میں اور امریکہ میں جو تاریخوں کا شیڈول چل رہا ہے تو وہ کچھ مجھے اس طرح بتایا گیا تھا جیسے یہاں پاکستان میں جب اثر کا وقت ہوگا تو وہاں صبح صادق ہوگی صحیح امریکہ 12 گھنٹے 12 سے 13 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی مثال کے طور پر ہمارے اسلامی بھائی امریکہ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے تو یہاں مثال کے طور پر دوپیر میں اگر کوئی ایک بجے 12 بجے اگر جانور زبا کر رہا ہے اس کا بھی جانور دس زلحجہ کو اگر کوئی زبا کر رہا ہے تو امریکہ میں ابھی رات ہے صحیح ابھی وہاں صبح صادق بھی نہیں ہوئی تو اس لیے اگر کسی نے یوں اپنے کسی عزیز کی قربانی جو امریکہ میں رہتے ہوں اور پاکستان میں دوپیر دس زلحجہ کے دوپیر دس یا دن میں دس گیارہ بجے کر دیئے تو قربانی اس کی عادہ نہیں ہوگی کیونکہ ابھی وہاں پر تو اس کے اوپر واجیوی نہیں ہوئی صبح صادق کا وقت ہی نہیں آیا تو اس ٹائم شیڈول کو اگر سامنے رکھیں گے کہ جب وہاں پر بھی قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر چھے یہاں والے اس سے داریں ان کی قربانی ہوگی کے نہیں یہ مسئلہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کا جواب ابھی نہیں دے رہے ہیں اگلی کال دیجئے ایک جانور ہم نے قربانی کے لیے پسند دیا ہے بہت خوبصورہ جانور ہے اس کا ایک دانت نکلا ہے کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں یہ ذرا بتا دیں جی بار بار اس کا ویسے تو جواب ہوتا رہا ہے پہلے بھی ارز کر چکے ہم اس کا جواب کہ دانت شرائط میں سے نہیں ہے سال ہو جانا اور بیل کے اندر دو سال ہو جانا یہ شرائط میں سے ٹھیک ہے اب اگر دانت اس کا ایک ابھی نکلا ہے دوسرا بھی نکلا ہی نہیں ہے تو اس کے مطلب عمر کے اندر شاکت ہے ہاں گھر میں پالا وہ تو ٹھیک صحیح وہ اصل عمر ہے دو سال اگر گاہ یا بھینس ہے اگلی کال شرائط بھائی قبلہ مفتی صاحبان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی ایسا جانوار لیتا ہے بھینس ہو بکری ہو گائے ہو جس کا دودھ دھویا جاتا ہے اور جلدی لیا ہے اب اس میں کیا کیا جائے گا اس کا دودھ نہیں دھویا جائے گا یا دودھ نکال کے صدقہ کیا جائے گا اس پر مفتی صاحبان روشنی ڈالیں دودھ والا جانور ہے دودھ دھونے کی حاجت بھی ہے اور نہ تھن بھرے بھرے ہیں اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اب کیا کریں دودھ دھونے کے حوالے سے اس صورت میں یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے جو بھی اجزہ ہیں دودھ بھی اس کے جسم کا ایک جز ہے تو اس کے جز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے قربانی ہونے سے پہلے پہلے تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر دودھ کو نہیں نکالا جائے گا تو جانور کو عذیت ہے تو دودھ دھولیں نکال دیں اور یہ دودھ پھر صدقہ کر دیں فقراء کو بے دیں اس کو اپنے گھر کے کسی بچے کو نہیں پلائیں گے جو فقراء ہیں غریب نادار مسلمان ان کو یہ صدقہ کر دیں اگر کسی نے یہ دودھ پی لیا کہ چاہے بھینس ہے یا کوئی بھی ایسا بکری ہے وہ لے لی اور اس بکری کا دودھ چلیں قربانی کا جانور تو یہ جو دودھ اپنے استعمال میں لے آئے تو اس کی جو قیمت بنے گی وہ صدقہ کرنی پڑے گی اتازاں قیمت نکالیں گے اپنے مائنڈ سے کم از کب اتنے گا ہوگا جو اس کی قیمت بنتی ہوگی وہ صدقہ جانور کی یا دودھ کی دودھ کی تو اب یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جانور کا دودھ نکال دیں نکالنے کے بعد یہ دودھ صدقہ کر دیں اور اگر کسی کو دودھ نہیں نکالنا آتا یہ بھی ایک فن ہے تو اس میں پھر فقہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے تھانوں اوپر تھنڈا پانی چھڑکیں گے تو یہ دودھ واپسی پھر چلا جاتا اچھا اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب زبہ ہو گیا اب اس کا دودھ جو ہے وہ پی سکتا ہے زبہ ہونے کے بعد اگر تھانوں سے دودھ نکلتا ہے تو اب یہ پیا بھی ایک بار ایک بکری کا دودھ اس طرح پیا تھا کافی وہ بکری دودھ والی تھی جب زبہ ہو گئی تھنڈی ہو گئی پھر اس کا دودھ نکالا تھا ابھی وہ خال وغیرہ نہیں اتاری وہ اسلامی بھائی تھے ساتھ تو پھر گلاس بھر بھر کے پھر وہ مسئلہ نہیں ہوا اب تو جائز ہو جاتا نا خود پینا بھی اب تو گوشتی حلال ہے جب کھانا تو دودھ بھی جائز ہو گیا جب ہی میں نے کہا تھا زبہ ہونے سے پہلے پہلے اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھا ہو سکتا ہے کوئی سوچے زبہ کے بعد تو خال اتر جاتی ہے دودھ کیسے پیے گا تو یہ نا خال اترنے سے پہلے اگر کوئی دودھ ہے دودھ اپنے محل میں آ چکا ہے نا تو اس کو نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو نکال کے پیئیں پیلائیں صحیح ہے ہمارے ناظرین ہمیں پکچرز بھیجتے ہیں اپنی تصاویر جانوروں کی آئیے ان کی دلجوئی کے لیے قربانی کو مزید پروموٹ کرنے کی نیت سے ہم یہ چلایا کرتے ہیں اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے جانور کی پکچرز تو ڈبل ڈیرو 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 پر بھیج دیں اور دیکھتے ہیں کل جو ہمیں ناظرین نے بھیجی تھی وہ کچھ تصاویر ان میں سے مختصر ایک مدنی گلدستہ پید قربانی ہے پید قربانی ہے پید قربانی ہے فصلِ اسدانی ہے پید قربانی ہے پید قربانی ہے آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں لوٹ لو تم رحمتِ رب کا خزینہ مومنوں لوٹ لو تم رحمتِ رب کا خزینہ مومنوں عید قربانی ہے عید قربانی ہے عید قربانی ہے فصلِ اسدانی ہے عید قربانی ہے عید قربانی ہے خوش دلی سے میں کروں قربانی ہے میرے خدا خوش دلی سے میں کروں قربانی ہے میرے خدا اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینا مومنوں اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینا مومنوں عید قربانی ہے ماشاءاللہ یہ جانوروں سے محبت کے پیارے بیار انداز ہیں تو یہ آپ کو اس انداز سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اختیار کرنے چاہیے اور انشاءاللہ ان کی تعظیم کریں گے ثواب ملے گا اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور کی پکچرز بھی چلائی جائیں تو کل لاس ڈے ہوگا آپ اپنے اس نمبر کو فالو کر کے ہم تک پہنچا سکتے ہیں آج ہم نے سوال کیا تھا قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے جواب مفتی صاحب نے دے دیا ہے پہلے سوال کے تحت کے قربانی کا وقت دس زلحجہ کی طلوع فجر سے بارہ کے غروب آفتاب تک ہے درست جواب دینے والوں میں سے دس کے نام اور ان میں سے کسی ایک کے لیے قرآن دازی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے وہ دس خوش نصیب کون ہیں جن کے لیے قرآن دازی ہونی ہے اور وہ دس ہیں بنت اکبر اتاریہ خیبر پختونخواہ شکیل احمد لاہور میلاد رزا کراچی بنت منیر احمد مظفر گڑ بنت اقبال پاک پتن بنت عباس نواب شاہ امی ریحان رحیم یار خان جنید اٹک بنت عبدالناصر کشمیر اللہ وسایع اسلام آباد تو چلے دیکھتے ہیں دس میں سے کس خوش نصیب کو مندری چینل کی طرف سے توفہ ملے گا ابن مفتی شفیق صاحب کے مبارک ہاتھوں سے پرچی نکلی ہے اور یہ اٹک کے جنید بھائی انشاءاللہ ان کو توفہ پہنچے گا ٹھیک ہے رزاک اللہ بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے مندری چینل کے ناظرین سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی کچھ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں سفیان بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی حضرت کچھ سوالات شامل کریں گے سوشل میڈیا مدنی چینل لائف پر بھی اس لسلہ برائی رات نشر کیا جا رہا ہے اسی طرح یوٹیوب پر مدنی چینل لائف کے نام سے چینل ہے جس پر یہ برائی رات تمام مدنی چینل کی ٹرانس بیشن جو ہے لائف کی جاتی ہیں اس پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے یہ عرفان یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا اقیقہ نہیں کیا کیا وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں قربانی کا وجوب الگ ہیں قربانی تو کریں گے اگر شرائط پائے جا رہی ہے تو قربانی تو ان پر واجب رہے گی البتہ قربانی کے ساتھ ساتھ اگر اقیقے بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی ساتھ شامل کیا جا سکتے ہیں یعنی بڑے ہی جانور کے ساتھ عصوں میں سے کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے اگر اقیقے کے طور پر متعین کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے اقیقہ اپنا نہیں وایا اپنے بچوں کا نہیں کیا تو بھی قربانی الگ سے واجب ہوتی ہے تو کرنی پڑے گی اور اقیقہ بچوں کے جیسے کرتے ہیں تو اپنا بھی کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتا ہے اپنا اقیقہ بھی کر سکتے ہیں یہ عارف محبوب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے یا سنت اور کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس پر بھی پڑھنا ضروری ہوگا اس کا جواب تو ہو گیا نا کہ اپنا اکیلا پڑھ رہا ہے تو پڑھنا لازمی نہیں ہے بہتر ہے پڑھ لیں صحیح اچھا عمل ہے اگلا سوال ملک زلفکار ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوسرے کی قربانی کے جانور کے زبا کرنے کا انتظار کرنا درست ہے کیا مطلب شاید کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کی قربانی ہو جائے اس کے بعد اپنا جانور قربان کرے یا اس طرح کچھ سوال ہو کیا جواب دیں گے سوال اگر آپ سمجھے تو دوسرے کی قربانی کے انتظار میں دوبارہ بولی مطلب یہ کہ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ دوسرے کی قربانی ہو جائے اس کے بعد اپنا جانور قربان کروں گا اس طرح کرنا بعض وقت شاید ایسا ہوتا ہے کہ گوش فروض جو ہے نا وہ ذرا فارق ہو کے آئے گا تو تسلی سے میرا جانور قربان کرے گا تو اس کے لئے بھی ٹائم ڈیلے کرتے ہیں بعض وقت دن چینج ہو جاتا ہے اس کے لئے بہتر جو افضل دن ہے اس کو کسی بڑی کوئی وجہ ہو اس کے بغیر جو ہے نا اس افضل دن کو ترک نہ کیا جائے صحیح ہے یہ ہم پہلے بھی سلسلوں میں یہ ارز کر چکے ہیں کہ بعض وقت ایک دن ایک رشتہ دار کے ہاں دوسرے دن دوسرے رشتہ دار تیسرے دن تیسرے صرف ماز اس لئے کہ وہاں دعوت ہے تو اس لئے وہاں قربانی کرنی تو وہ تاخیر کر کی جاتی ہے تو یہ ثواب کے اندر کمی آئے گی قربانی پھر بھی ہو جائے گی اگلا سوال یہ سوال کر رہے ہیں احمد علی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اقیقے کے بکرے کی کیا شرائط ہیں مطلب ہے کہ کتنے دانت ہوں عمر اور اس کے گوشت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گی سیم قربانی کے مسائل ہیں عمر کے گوشت کے تمام تر اقیقے قربانی کے ہی حقہ ماشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اثر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کھانے پینے کی ممانت ہیں جی مفضی صاحب اثر یا مغرب کے درمیانی وقت میں کھانے پینے کی کوئی ممانت نہیں ہے کوئی اگر نہیں کھاتا نفس کی کاٹ کرتے ہوئے تو ایک الگ بات ہے کسی بھی وقت نہ کھائے عام طور پر لوگ اس کو شاید کوئی روزے سے تعبیر کرتے ہیں بعض کوئی بڑی بوڑی خواتین ان کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ اثر سے مغرب تک آپ چاہے دیں پانی دیں شربت دیں نہیں بھئے روزہ ہے چھوٹا روزہ اب یہ شریعت متحران میں اس طرح اثر تا مغرب کا کوئی روزے کا ایسا کوئی کونسپ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کا کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا تو ایک مت کھائیں لیکن اس کو لازمی مت سمجھ اس کو روزہ نہیں کہیں گے اگلا سوا یہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں بالکل کر سکتے ہیں صحبہ حصیت افراد کو چاہیے بھی کہ وہ کرتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو وسیعت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا تو وہ ہر سال دو مینڈے زبا کرتے تھے ایک اپنے اور ایک ان کی طرف سے یہ ہے کہ بعض اوقات کسی پر واجب قربانی ہوتی ہے تو وہ اپنے واجب کو چھوڑ کر بس اوقات مرہومین کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بزرگ کے نام سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تو اپنا واجب ضرور ادا کریں یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں بعض اوقات اسے بھی کچھ آئے سامنے کہ وہ کہتے ہیں والی صاحب فوت ہو گئے ہیں تو چونکہ اب والی صاحب کے نام پہ ہی کرتے ہیں تو اس لئے اپنی قربانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نہیں ان کے لئے ضرور کریں ثواب پہنچانے کے لئے اگر کرنا چاہیں لیکن اپنی قربانی واجب ہونے کی ویانے سے ترک نہ کریں اپنا واجب ادا کر دیا اس کا ثواب بھی تو پیش کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل سال سواب اس کا بھی ہو سکتا ہے اپنے والدین کو انہیں مرہومین کو اس سال سواب ضرور کیا کریں قربانی کا بھی اور جن کو استعداد ہو وہ الگ سے قربانی کریں خاص کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آئیے چلتے ہیں اپنے ایک دلچسپ سیگمنٹ کی طرف جانوروں کے اجائے بات عید قربانی ہے عید قربانی ہے جانوروں کے اجائے بات میں ہم آپ کو کسی ایک مخلوق ایک جانور کی کچھ خصوصیات اس کے بارے میں کچھ باتیں انفومیٹیو باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ کو بھی ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں آج ہم نے جس جانور کے بارے میں سننا ہے وہ ہے خرگوش خرگوش یہ حلال جانور ہے اور بڑا ہی لذیذ اس کا گوشت ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت سا یہ جانور ہے انتہائی پھرتیلا اور کم وزن کا یہ جانور ہوتا ہے اور اس کی سونگنے سننے اور دیکھنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے جو اس کو اور زیادہ مخصوص خصوصیت دیتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے یہ خرگوش اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے ایک سے لے کر تین میٹر تک بلند چھلانگ لگا سکتا ہے اگرچہ اس کی ٹانگیں بڑی کمزور نظر آتی ہیں لیکن ہوتی بہت مضبوط ہیں اور یہ خرگوش اکیلے نہیں رہتے گروہ کی شکل میں رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی گھر جو ہیں وہ زیر زمین سرنگوں میں عام طور پہ ہوتے ہیں جن کے کئی داخلی اور خارجی راستے دروازے وغیرہ بھی ہوا کرتے ہیں جب یہ خرگوش خوش ہوتے ہیں تو ہوا میں اچھلتے ہیں اور اپنے آپ کو چکر دیتے ہیں اپنے آپ کو گھماتے ہیں اور اگرچہ یہ خاموش طبع جانور ہے بلتا کم ہے لیکن ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے یہ دنیا کے مختلف ممالک میں پالتو جانور کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور عموماً لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خرگوش پالنا آسان ہے لیکن خرگوش پالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے یہ اگر ناخوش ہو اس کو مزا نہ آئے یا اس کا انوائرمنٹ اچھا نہ ہو تو یہ ناراض ہوتا ہے اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے بعض اوقات اور مختلف قسم کے انداز سے کبھی نہ کھا کر کبھی اور کسی انداز سے یہ ناراضی کا اظہار بھی کرتا ہے جس سے پالنے والے کو بھی اچھا نہیں لگے اسی طرح خرگوش اپنے ماحول کو محفوظ جب نہیں پاتا تو اس ماحول سے بھی وہ بھاگتا ہے اور اس کو ایسی جگہ پر پالا جاتا ہے جو محفوظ جگہ ہو اور اپنے رہنے کے لئے بھی یہ زیر زمین سرنگے وغیرہ ایسی جگہ بناتا ہے جو اس کے لئے وہ محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے خرگوش ایک چھوٹا سا خوبصورت سا جانور ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی بناوٹ کا بھی ایک مظہر ہے اور اس کا گوشت جو ہے یہ بکرے کے گوشت سے ملتا جلتا ہوتا ہے بڑا نرم گوشت ہوتا ہے اور خوش ذائقہ ہوتا ہے اور حلال اس کا گوشت ہے اور اس کو پالنا بھی بہت آسان ہے اس کی نسل بہت جلدی بڑھتی ہے خرگوش کی افضائش کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے خرگوش کے بارے میں کہ ایک خرگوش ایک سال میں جتنے بچے دیتا ہے ان کا مجموعی وزن ایک گائے کے برابر ہو جاتا ہے ایک سال میں اتنے خرگوش کے کہ برابر یعنی منوں کا سمجھے وزن جو ہے وہ ان بچوں کو جمع کرے تو بن جاتا ہے اگر آپ فقط تین خرگوش پال لیں جن میں دو مادہ اور ایک نر ہو تو یہ ایک چھوٹے گھرانے کے لیے سال بھر کے گوشت کے طور پر کافی ہو جائے گا یہ مطلب اتنا زیادہ جلدی پروڈیوس ہوتا ہے اور زیادہ اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک مادہ خرگوش ایک حمل میں آٹھ سے لے کر بارہ تک بچے دیتی ہے اور سال میں آٹھ سے دس دفعہ بچے جنتی ہیں آٹھ سے دس بار اس کے ڈیلیوری ہوتی ہے اور ہر بار آٹھ دس بچے جنتی ہے تو ایک اچھی خاصی فیملی کو اس کا گوشت پورے سال کے لیے پھر کافی کیوں نہ ہوگا اسی طرح خرگوش کے بچے آٹھ سے دس ہفتے میں تقریباً دو سے تین کلو کے وزن تک پہنچ جاتے ہیں خرگوش کے چھوٹے بچوں کو آرام اور گرمی پہنچانے کے لیے نرم کپڑا یا گھاس پھوز استعمال کیا جاتا ہے خرگوش کی خوراک عام طور پر ہری گھاس ہوتی ہے اور تھوڑا بہت کوئی اناج وغیرہ بھی شامل کیا جاتا ہے اور اس کی جو بڑی مرغوب غزہ ہے وہ گاجر یہ ہوتی ہے اور یہ کھاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گاجر کھانے سے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت تیز ہوتی ہیں تو جو لوگ انسان گاجر کھاتے ہیں ان کی آنکھوں پر بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے تو من جملہ یہ کہ یہ ایک زبردست جانور ہے ایک زبردست مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنعی اور خلاقی کی ایک زبردست نشانی ہے اور ظاہری طور پر تو بہت چھوٹا ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی ایک زبردست جانور ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان پر حلال بھی کی گئی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت میں برکت عطا فرمائے ان دنوں میں چونکہ جانوروں کی باتیں اور کچھ ان سے ربط اور ان سے تعلق ذرا بڑھ جاتا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم جانوروں کے اجائبات کے طور پر کچھ باتیں آپ کو بتائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ ایک جملہ اس طرح تھا کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بناوٹ کا مظہر ہے تو بناوٹ کا لفظ عام طور پر اس کے بجائے سنعت قدرت اور سنعت بناوٹ عام طور پر دو نمبری میں بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بناوٹ جزاک اللہ میں جملے سے رجوع کرتا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ کیا خرگوش کی بھی قربانی ہو سکتی اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں خرگوش کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہرگز جائز نہیں ہے اور جانور چونکہ قربانی کے متین ہیں اور تین طرح کے اونٹ گائیں بھینس وغیرہ اور بکری بھیڑ دمبہ سب اسی میں مرگے کی قربانی کی کسی ان کی حلال ہے ہرن بھی حلال ہے ہرن کی قربانی نہیں ہے قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا جانور جس کو زبہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں صحیح ہے ایسا جانور چونکہ جنت تو تکانا جنت تو تکانا مگر دلیاں میں اے کاتی بے تبدین مدینہ دے تاج دارے کرم ہو نکاہے کروں عنویوووویووووووووووووووک کروں بھی سو سو چاہیں گے نگا کے کروں 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 میں کشوا مدینے چنے میں کشو مدینے چنے آمدینے چنے چلو مدینے چلو مدینے دکھ رہے جو علم سب خچتے گے میرے غاسے کے صدقے صد پٹے گے مدینے چنے آمدینے چلو مدینے چنے مدینے چنے چلو مدینے تکھ رہے جو علم سب خچتے گے اتارے کے صدقے صد پٹتے گے مدینے چنے آمدینے چنے مدینے چنے چنے جانے 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 جتنیوں کی احجب گئے فضا مدینے میں شاک شاک گئے انتے گا مدینے میں آیا آتنا خوفے فضا مدینے میں نمازیں اس سے گھر گئے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹک دے پھروں خدا کے لئے پراغے راز پراغے راز پراغے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے دیکھنے کشو آؤ مدینے چلے دستیں ساک گئے قوس مدینے چلے یاد رکھوں اگر پڑ گئی وہ نسل تو جتنے کھالے سب جائے جائے نگاہے کھاروں کھاروں سبحان اللہ مدری چینل کے ناظرین بڑی مبارک رات عرفہ کی رات میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں اور کل کی روزے کی پھر میں ترغیب پیش کروں گا کہ آپ ضرور رکھئے اور دس مبارک راتیں سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کل اس کا لاسٹ اپیسوڈ ہوگا آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے اور قربانی کی طرف اب تیاری شروع کر دیجئے مدینی چینل دیکھتے رہیے قربانی کے جانور کی کھالیں دینے کا بھی اور دلانے کا بھی احتمام خوب کیجئے ہمارے سلسلے میں آج ہم نے جانوروں پر ظلم کرنے سے بچنے اور رحم کرنے کے حوالے سے کچھ مدینی پھول لیے اختتام پر کچھ فرمائیں گے مفتیز جمیل صاحب اس ٹاپک کو کنکلوٹ کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ حد تل امکان جانوروں کے ساتھ احترام کا پہلو رکھیں ان کا خیال رکھیں ان کے غزہ کا خیال رکھیں اور ہر ممکن طور پہ ظلم اور زیادتی سے خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں قصص آپ کو بھی بچائیں مفتیز صاحب آپ کچھ فرمائیں تیاری کر لیں جنہوں نے جانور نہیں خریدے وہ بھی خرید لیں اور بالخصوص بڑی زوق شوق کے ساتھ عدے قربان کو منانے کے احتمام کر لیں اور ظلم سے بھی ہر طرح بچے انہیں گرانے کے لئے ایسی جگہ رکھیں کہ جو نرم ہو کوشش کریں یہ جو آداب اترام بیان کیے گئے انشاءاللہ کل بھی اس پر کوئی دفت تفصیلی لیں گے انشاءاللہ راشد بھائی کچھ مدنی پھول دیں گے آپ اختتام قربانی کے حوالے سے ویسے تو کئی جہتوں پر کلام ہو سکتا ہے شیخی طریقہ ترمیر علیہ السنت کا جو مختصر رسالہ ہے ابلگ گھوڑ سوار اس کا کم از کم مطالعہ قربانی سے پہلے کر لینا چاہیے کہ قربانی ہو جانے کے بعد بھی اب گوشت کی تقسیم کاری کیسے کرنی ہے اور حلال جانور کے جسم میں بھی بعض اجزاء کا کھانا ناجائز ہے امیر علیہ السنت نے تفصیل سے لکھا ہے اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ مدنی چنل کے ناظرین اپنا آخری سیگمنٹ بد اخلاقیاں اس کی طرف چلتے ہیں قید قربانی ہے قید قربانی ہے ہم اس میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو کہ عام طور پر شریعت کے خلاف ہوتی ہے یا بعض اوقات شریعت اس کی اجازت اگرچہ دیتی ہے حرام وہ نہیں ہوتا معاملہ لیکن لوگوں کے نزدیک وہ اچھا عمل نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض لوگ جو گلاسز پہنتے ہیں یا ووچ پہنتے ہیں رسٹ ووچ وہ ان کی گلاسز کی حالت ہی ہوتی ہے آپ کبھی اس کو روشنی میں دیکھیں تو اتنے دھبے آپ کو نظر آئیں گے اتنی بدلہ آپ کو لگے گا ہے یہ میلے ہی سے چشمیں پہنے وہ آدمی اس کو کیا ہو گیا ہے موہ تو اس کا دھلاوہ ہے لیکن چشمیں کیوں صاف نہیں کرتا ہے بعض لوگ یہ عادت ہی نہیں ہوتی چشمیں بھی صاف کریں بعض اوقات اس پر نظر بھی دھنڈلہ آنے لگتا ہے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے نا ان کے چشمیں صاف نہیں ہیں مفتی صاحب کے تو صاف ہیں آپ کو نہیں کیا رہا لیکن یہ کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور بعض اوقات مٹی میں سفر کرنے سے جیسے بائیک وغیرہ پہ سفر کیا ہے گاڑی میں ہے شیشے کھلے ہیں تو جو گلاسز ہیں نا یہ بھی آپ کی پرسنلیٹی کو تھوڑا سا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے صفائی پسند ہیں تو اپنے گلاسز کو نہ صرف سامنے سے صاف کریں بلکہ اس کی بعض ایسے باریکیاں کونیں اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ان کو ریگولرلی کلین کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہاں مٹی جمتے جمتے بعض اوقات وائٹ فریم لی ہوتی ہے وہ بالکل آف وائٹ ہو چکی ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو براؤن ہونے لگتی ہے تو ایسا نہ ہونے دیں بلکہ اپنی چیزوں کو اپنے رسٹ ووچ بعض اوقات یہ ڈائل اتنا گندہ ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ نظر آ رہا ہوتا ہے میں اس کا بھرپور خیال لگنا چاہیے لگتا ہے شہزاد بھائی دکھا رہا ہے کہ میرے چشمے صاف ہیں کے نہیں اتنا قریب سے لے کے بھائی میں یہ بولنے سے پہلے ہی صاف کر چکا ہوں کہ کہیں مجھ پہ کوئی بلیم نہ آ جائے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف آپ کچھ بداخلہ کی بیان فرمائیں گے آپ نے چشمے کی طرف توجہ دلائی اسی طرح اپنے ہی استعمال کی چیزوں کے اوپر واقعی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں جاتی اس میں ایک موزہ بھی ہے یعنی موزے سردیوں میں صرف نہیں پہنے جاتے ہیں عام بھی لوگ آفیس میں جاتے ہیں تو موزے استعمال کرتے ہیں وہ پینٹشیٹ اپنی چینج کریں گے سب چیزیں چینج کریں گے موزہ وہی ہوگا تو موزے کو بھی بعض لوگ بنیان نہیں بدلتے کپڑے بدل لیں گے تو وہ بعض اوقات پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ اصلاح میں بدبو کو دور نہیں کرنا چاہ رہے آپ نے آپ سے کپڑے تو چینج کر لیے کہتے ہیں بدبو تھوڑی آ رہے ہیں وہ اصلاح کی ناک اٹ چکی ہوتی ہے تو یہ چیز بھی چھوٹی سے چیز لیکن وہ آپ کی پرسنلیٹی کو خراب کر رہے ہوتی ہے تو یہ موزوں کا معاملہ یہ اتنا کیونکہ شوز اتار دی ہیں آپ مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو بعض اوقات جیسے ہم دارو لفتہ میں بند ہوتا ہے پورا پہے کے بلکل اچھا کوئی آتا ہے دارو لفتہ میں بھی تو عجیب سی کیفیت ہوئی تھی کہ کیا ہوا ابھی کچھ نہیں لیکن وہ کیا ہوا جنہیں ایک عام ذہن یہ ہی جاتا ہے کہ یہ موزوں کی جو ہے نا وہ اتنی کہ پورا محل خراب ہو گیا یہاں کا تو اس طرح کے بعض اوقات یہ ان کا خیار رکھنا چاہیے بارہ ماشاءاللہ راشد بھائی عموماً جب دو حضرات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اب تیسرے کو اگر کام ہے تو وہ دونوں کے گفتگو کے درمیان ان کو انٹرپ کرتا ہے اور بیچ میں مداخلت کرتا ہے بساوقات بڑا تشویشناک معاملہ ہوتا ہے عذیت بھی ہوتی ہے اور دل پہ بھی انسان لے لیتا ہے لیکن اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جو انتہائی بد اخلاقی کی طرف بھی جاتی ہے کہ دو شخص ہیں ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں دوسرا میرے لئے ان نون ہے تو اب آئیں گے تو جس کو ہم جانتے ہیں اسی سلام کریں گے بات کریں گے نکل جائیں گے اور وہ دوسرا مو دیکھ رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بساوقات انسان فیل کرتا ہے نازک طبیعت اور مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اخلاقی تقاضی بھی یہ ہے کہ جب دو شخص بیٹے ہیں اگرچہ دوسرے کو نہیں جانتے تو دونوں کے پاس جا رہے ہیں اگرچہ کام ایک سے ہے تو دونوں سے مخاطب ہونا چاہیے سلام کرنا چاہیے تاکہ اجنبیت اور وحشت کا معاملہ نہ ہو بہت اچھی بات اسی طرح بات کاٹنے میں بھی بچنا چاہیے اگر وہ دو بات کر رہے ہیں بات پوری کر لیں پھر آپ بیچ میں انٹرپ کریں بعض لوگ بات کاٹتے بھی ایسے ہیں کہتے ہیں کتا کلاوی ماف پہلے سے بھی مافی مانگ لیتے ہیں جملہ کو ماف کروائے ایسا کامی نہ کریں نا کہ مافی مانگ نہیں پڑے سرگوشی بھی کرتے ہیں تین لوگ بیٹھے میں ایک سرگوشی کرتا ہے جو کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے اس طرح سے کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے سرگوشی دو آپس میں بات کریں تیسرے کو ہو پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ کچھ بیان کریں گے ایک ایسی چیز میں بیان کروں گا جس کا تقریباً ہر ہی طبقے کا تعلق پڑتا ہے وہ ہے ٹیلر درزی ہر کوئی کپڑے سلواتا ہے تو جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے میں سے اس کپڑا بچ جاتا ہے سوٹ تو سلیا لیکن ایسا کپڑا بچتا ہے کہ اس سے اس کی بچے کا سوٹ بھی سل سکتا تھا لیکن وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے وہ دیتا نہیں ہے اب اس طرح سے کرنا اب اس کی کیا شریع انہمائی ہے اگر مفتی صاحب بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائے دیکھیں یہ ہے بد اخلا کی یہ ہے بد اخلا کی کپڑا رکھ لینا کیا فرماتا ہے بھئی آپ کے کپڑے سے بچتا تو وہ بھی کہے کہ بھئی یہ رکھ لو تو ٹھیک ہے تو اگر بعض وقت اتنی کترنیں بچتی ہیں تو اس کو حاجت ہی نہیں ہوتی جس کا کپڑا ہوتا ہے تو اسی کترنیں یہ درزی حضرات اپنی دکان کی صفائی سترائی مشینوں کی صفائی سترائی میں استعمال میں لے آتے ہیں وہ جس سے بچے کا سوٹ بچتا ہے اچھا ان کے نزدیک وہ بھی کترن ہی ہوگی بعض ایسے ہوں گے وہ کترن ہیں بلے وہ کترن سے چار رمال بن جائے اگر وہ اتنا بڑا پیس ہے جس میں بچے کا سوٹ بہ آسانی بن سکتا ہے تو اب اس کو کترن نہیں کہا جائے گا اب جیسے مثال کے طور پر ڈیڑھ دو میٹر کا جو کپڑا ہے پیس ہے وہ اگر بچ جاتا ہے ایک میٹر کا بھی اگر بلکل صحیح سالم پیس بچ جاتا ہے تو یہ کترن نہیں ہے اس طرح کے صحیح سالم پیس یہ واپس کرنے کے اگر درزی حضرات اگر روٹین بنا لیں تو یہ ان کا ایک خوش اخلاقی کا پہلو ہوگا اور لوگ بھی ان سے سپائروں کے ان کو زیادہ آرڈر دیں گے کیا یہ ایماندار آدمی ہے اچھا بد اخلاقی کے حوالے سے جیسے اب قربانی کا سیزن ہے جانور گلی محلے میں بندے ہوئے ہیں تو جانور کھا رہے ہیں تو نجاست بھی گراتے ہیں تو ان نجاستوں کو اٹھانے کا کوئی احتمام نہیں ہوتا گلی محلے سے گزرنے والوں کو عذیت ہوتی ہے اور دیکھئے گا کہ جب قربانی کے دن گزر جائیں گے تو جو نجاست پڑی تھی وہ پڑے پڑے وہ مطلب عمر گزار دیتی ہے لیکن صفائی کی طرف توجہ نہیں دیتے تو یہ حد تل امکان روز آنے کی بنیاد پہ ہی صفائی سترائی کا احتمام ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آج آپ نے سلسلہ دیکھا آپنا فیڈبیک دیا کریں فیڈبیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تقریباً رات پونے دس بجے اسی سلسلے میں اور انشاءاللہ کل بھی ہم آپ سے ملیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھئے مگر ٹھیریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ نیجت المکمنی خیر من عملی مومن کی نیجت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص ہے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا اس کے ذریعے مزید مدنی محول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا جہاں جہاں سلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا لبایک اللہم لبایک لبایک لا شایك لکا لبایک ان حمده ونعمته لکا والبرک لا شایك لکا لبایک اللہم لبایک حتا ہداوت اسلام کو قبول لیا اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبر لیے حاضر ہیں سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں مدنی خبروں کی مدنی پھول امیر آل سنت منہ شریف سے فیس بک پر لائب منہ سے عرفات روانگی اور امیر آل سنت کے مدنی پھول لاکھوں عاظمی نے حجن مقوف عرفات ادا کیا حج کی فرضیت کے مقاصد کیا ہیں آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مختلف مجال اس کے صوبائی ذمہ داران کو محمد شاہد اتاری کے مدنی پھول یوم عرفہ کو غلاف کعبہ بھی تبدیل کیا گیا قربانی کے جانوروں کی عمر کے بارے میں ایک ریپورٹ کراچی پریس کلپ کے صدر سیکیٹری اور دیگر صحافیوں سے ملقات بقار المدینہ تاری کے لوڈیم ساؤنٹ افریقہ میں مدنی کام گجرات ہند میں مجلس تحجیز و تکفین کے تحت ویڈیو اجتماع